اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین خالق السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین صلات والسلام وعلا رسوله الكریم وعلا اہل بیتی طیبین الطاہرین اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاة وآتو الزکاة ایک سلوات پڑھا محمد وآل محمد اماری گفتگو نماز کے مسائل کے بارے میں ہے واجبات نماز مستحبات نماز ارقان نماز واجب رغنی واجب غیر رغنی ان تمام کا ذکر آ چکا اور اب انشاءاللہ مبتلات نماز کے بارے میں یعنی کن چیزوں سے نماز باطل ہو جاتی ہے ہمارا پہلا درست مبتلات نماز کے بارے میں ہے ارقان نماز پانچ ہے واجبات نماز گیارہ ہے اور اس کو ذہن میں رکھ کے ابھی ہم تھوڑا سا مبتلات نماز کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں مبتلات نماز یعنی جن چیزوں سے نماز باطل ہو جاتی ہے مبتلات نماز نماز کو باطل کرنے والے چیزیں کیا لیکھ دوں مبتلات نماز مبتلات نماز مبتلات نماز یعنی نماز کو باطل کرنے والے چیزیں سب سے پہلے نمبر ایک جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے ان میں سے یہ ہے کہ اگر نماز کے اندر شرائط میں خلال پیدا ہو جائے شرائط مثال کے طور پر نماز کی جگہ غصبی نہیں ہونی چاہیے تھی ہاں پتا چلا کہ نماز کی جگہ غصبی ہے اس کا ملکہ کیا ہوا شرائط نماز میں خلال ہے یعنی نماز آیت نماز کے اندر خلال ہونے سے پہلے پتا چلا کہ نماز کا وقت داخل ہونا ضروری ہے ہمیں پتا چلا کہ ہم نماز داخل ہونے سے پہلے اڈواز میں نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا ہے نماز باطل ہے اسی طریقے سے حالت بیداری میں نماز پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے شک میں یقین جب تک نہیں ہوتا ہے پہلے جو وقت چل رہا ہے اسی کو جاری کریں گے مثلا رمضان میں پہلے رات چل رہی ہے رات کو کھانا کھانا جائز ہے ابھی ہم کو شک ہے کہ صبح ہوئی یا نہیں ہوئی ہے جب تک یقین نہیں ہوتا اس وقت تک ہم کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں چونکہ پہلے رات چل رہی تھی وہی حکم چلے گا اسی طریقے سے زہر کے بارے میں پہلے نماز کا وقت نہیں تھا ابھی ہمیں زہر کا وقت داخل ہونے کے بارے میں شک ہے تو پہلے والا یقین کھولیں گے ہر چیز کے اندر یہ قائدے کھولیا ہے کہ شک کی صورت میں اس سے پہلے جو یقین کی حالت ہے اسی کھولے لیا جاتا ہے واضح ہوا نہیں ہوا یعنی اگر شک ہے کہ نماز کا وقت داخل ہوا ہے نہیں ہوا نماز شروع نہیں کر سکتا ہے نماز کا وقت داخل ہونے کا ہمیں یقین حاصل ہونا چاہیے اب یقین جس طریقے سے بھی ہو شرائط نماز کے اندر خلال پیدا ہونے سے کی مثالیں میں نے دے دی کہ جگہ غصبی ہے پتہ چلا یہ کپڑا نجیس ہے کپڑے کا پاک ہونا شرط تھا پتہ چلا کہ یہ نجیس ہے وقت داخل ہونا شرط تھا پتہ چلا یہ نماز کا وقت داخل نہیں ہوا ہے تو نماز خود بخود باطل ہو جاتی ہے نماز کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس نماز کو توڑنا صرف کہتا ہے جس نماز پر نماز کہا جائے جس کو نماز کہا جائے اور اگر جگہ ہی غصبی ہے وہ نماز نماز نہیں ہے بھلے یہ تو آسان تھا کوئی مشکل کام نہیں ہے شرائط نماز میں خلال پیدا ہو جائے یہ واضح ہو گیا آپ کے لئے بہت آسان ہے اچھا اگر یہ واضح ہو گیا تو ہم دوسرے کنام بھی لکھ لیتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ وضو اگر ٹوٹ جائے وضو اگر باطل ہو جائے نماز کے درمیان میں اگر انسان کا وضو ٹوٹ جائے نیت آ جائے کسی وجہ سے اگر انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو نماز وضو ٹوٹتے ہی نماز خود بخود ٹوٹ جاتی ہے چونکہ شرائط اگر نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی ہے نماز کے درمیان میں اگر وضو ٹوٹ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے یہ ہے مبتلات نماز اب وضو کن چیزوں سے وضو باطل ہو جاتا ہے وہ آپ کو پتا ہے کتنے چیزوں سے وضو باطل ہو جاتا ہے سات چیزوں سے ان سات چیزوں سے جو بھی وجود میں آ جائے ہماری نماز باطل ہے بہلا دیگے تیسرا بھی لکھتے چونکہ آسان اس کی ٹیم لینے کا ذرہ دیں تیسری چیز ہاں ہاتھ اگر باندے جیسے آلستنر کی طرح جو ہاتھ باندے ہیں یہ مبتلات نماز میں شامل ہے اگر نماز کا جو سمجھ کے کرے یا جو جان بوجھ کے کرے امدن کرے تو یہ شرط ہے امدن جان بوجھ کے اوپر کی دو شرائط ہیں اس میں جان بوجھ کی بات نہیں ہے شرائط نماز میں خلال پیدا ہو جائے چاہے ہماری نماز باطل ہے چاہے ہم نے جان بوجھ کے غصبی جگہ پر نماز پڑی ہو یا پتہ نہیں تھا غصبی جگہ پر نماز پڑی ہو عوضو پر بارے میں یہی ہے چاہے جان بوجھ کے ہم نے عوضو کو توڑا ہو چاہے مجبوری میں توڑا ہو نماز باطل ہے لیکن یہ ہاتھ باننا ہے یہ اگر امدن ہو تو امدن یا جان بوجھ کے ہاں وہ ہاتھ باننا ہے وہ تو مستحب ہے ہاتھ باننا صرف نہیں آتا ہے وہ ہاتھ الگ الگ الہم سورے میں نا واقعی تو نہیں الہم سورے میں مستحب ہے کہ ہاتھ سینے کے اوپر رکھنا لیکن وہ ہاتھ باننا نہیں ہے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھنا نہیں ہے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھنا نماز کو باطل کر دیتا ہے لیکن یہ جان بوجھ کے ہو تو دوسرا یہ ہے کہ اگر مجبوری نہ ہو تو مجبوری ہو تو حرش نہیں ہے مجبوری کی مثال کیا ہے درد ہو رہا ہے یا خون نکل رہا ہے اس کو روکنا چاہتے ہیں یا تقیہ کے اندر یا خارش خراشنے کے لئے یا بھول کے بھولے سے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھیں نماز باطل نہیں ہے ان صورتوں میں نماز باطل نہیں ہے اگر بھول کے ہاتھ باندے نماز باطل نہیں ہے کسی مجبوری کی وجہ سے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھیں واجب نماز باطل نہیں ہے خراشنے کے لئے خارش کے لئے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھیں نماز باطل نہیں ہے تقیہ کے لئے تقیہ کی صورت میں بھی ہاتھ کے اوپران کے نماز پڑھنے سے نماز باطل نہیں ہے لیکن کسی مجبوری کے بغیر اگر نماز کے اندر ہاتھ باندے ہماری نماز باطل ہے یہ بھی واضح ہے کوئی خاص بات نہیں اور اس کے بعد جو ہے چوتھا آمین کہنا نماز کے اندر آمین کہنا والا غوالین کے بعد آمین کہنا یہ بھی مبتلات نماز ہے مبتلات نماز ہے یہاں پر بھی وہی شرط ہے جو اندن جان بوجھ کے نماز باطل ہے اگر جان بوجھ کے آمین کہے تو والا غوالین کے بعد اگر ہم آمین کہیں گے ہماری نماز باطل ہے جان بوجھ کے ہو تو کہ وہی بات ہے اگر تقیہ کی وجہ سے اس میں آمین کہا یا تو غلطی سے بھولے سے زبان کے اوپر آمین کا لفظ آیا نماز باطل نہیں ہے لیکن اگر جانبوج کے خامخہ آمین کہتے ہیں تو نماز باطل ہے یہ آمین نماز کو باطل کرنے والے الفاظ میں شامل ہے اب وہ مشتہدی بتا دیں گے وہ ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ یہ لفظ آمین غیر قرآنی الفاظ ہے قرآن میں کہیں پر بھی آپ کو آمین نہیں ملے گا دوسرا یہ ہے کہ آمین کا معنی ہے قبول کر لو آمین اپنا معنی نہیں دیتا ہے ایک معنی زبردستی اس کے اندر دیا جاتا ہے آمین یا رب العالمین قبول کرو آمین بھی عربی ہے قبول بھی عربی ہے ایک لفظ کوئی اور معنی دے رہا ہے تو وہی الفاظ استعمال چھوٹ کے کسی اور لفظ کو جس کا کوئی خود کوئی معنی نہیں ہوتا ہے کوئی دوسرا معنی دیتا ہے محمل لفظ ہے کسی اور کا معنی دیتا ہے یہ الفاظ جو قرآنی نہیں ہے وہ نماز کے اندر نہیں آنا چاہیے دوسرا حکم شریعت ہے کہ آمین کہنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے وَلَا الظَّالِينَ کے بعد چاہے نماز جماعت ہو چاہے نماز فرادہ ہو چاہے اقیل نماز پڑھے ہو وَلَا الظَّالِينَ کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہنا مستحب ہے واجب نہیں ہے مستحب ہے پڑھے تو ٹھیک ہے نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہم ابتداء شکل جماعت ہے الحمدلہ خود پڑھتے ہیں سورہ ہم پڑھتے ہیں جماعت کی شکل ہے خود جماعت کے اندر ہم شریک نہیں ہوتے ہیں تو وہ پڑھتا رہے اس میں کیا فرق پڑھے گا ہمیں جب ہم سو فیصد اقتداء ہم نہیں کرتے ان کی ہم الحمدلہ سورہ پڑھ کے باقی سنتے ہیں قرآن کو تو سورت میں خاص طور پر کعبہ کے اندر تو سفیں بھی سری نہیں ہوتی ہے امام کعبہ سے دور ہے میں بالکل اس سے زیادہ کعبہ کے نزدیک ہو امام وہاں ہے میں اس کے مقابلے میں ہوں تو شرائط جماعت وہاں پر صرف نہیں آتی ہے اللہ بالکل امام کے پیشے تو الک مسئلہ ہے لیکن بہرحال امام جو ہے وہ اگر جو ہے وہ غیر مومن ہے اگر وہ آمین کہتا ہے تو اس کے لئے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہمارے لئے کوئی فرم نہیں پڑتا ہے کہ ہم فرادہ کی نیت سے الہم سورہ خود پڑتے ہیں جماعت کی شکل ہے یہ ہے جناب چوتھا اور پانچوان پانچوان جو ہے پشت با قبلہ یا دائیں بائیں جو ہے قبلہ سے دائیں بائیں مڑ جائیں یعنی قبلہ سے سو فیصد دائیں طرف مڑ جائیں یا سو فیصد بائیں طرف مڑ جائیں اب یہاں تو امدن کی شرط نہیں ہے پشت با قبلہ یعنی قبلہ سے سو فیصد پشت با قبلہ کر لے یعنی قبلہ سے مو مڑے یا قبلے کو بلکون دائیں طرف لے آئیں یا قبلے کو بائیں طرف لے آئیں یہ کیوں نمبر ایک جان بوجھ کر خام خواہ نمبر دو بھولے اسے نمبر تین ہوا کی وجہ سے نمبر چار ازدہم کی وجہ سے رش کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے ہو اگر قبلہ پشت ہو جائے تو نماز باطل ہے قبلہ اگر جو ہے بلکل دائیں بائیں جانے با جائے تو ہماری نماز باطل ہے تمام صورتوں میں واضح ہوا نہیں ہوا بھولے سے ہو تب بھی بھولے سے ہو تب بھی نماز باطل ہے سفر کے اندر کوئی علق مسئلہ ہے کہ کوئی بھی نمازی بھی قانون اکولی ہے قبلہ اس وقت شرط ہے بشرت ہے کہ ہم آرام سے بھیڑ کے نماز پڑے اگر ہم حالت سفر میں نماز پڑے تو قبلہ ساقید ہے قبلہ ہے ہی نہیں اس کے لئے در نتیجہ اگر کوئی شخص قبلے کی طرف سے مسجد کی طرف آ رہا ہو درمیان میں آٹھ رکعہ نماز مستحب پڑھے یا صبح کی نماز کے اندر نماز شب پڑھتا ہوا آئے تو وہ سجدہ کے لئے اشارہ کریں گے رکوع کے لئے اشارہ کریں گے سجدہ کے لئے اشارہ کریں گے اور وہ اشاروں سے نماز پڑھ بھی رہا ہے گاڑی بھی چلا رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے وہ پیدل چل رہا ہے جائز ہے یہ قبلہ اس شخص کے لئے شرط ہے جو آرام سے بیٹھ کے نماز پڑھتے ہو لیکن اگر چلتے چلتے نماز پڑھے یا گاڑی کے اندر سفر میں یا جہاز کے اندر یا ریل کے اندر نماز پڑھے بس میں نماز پڑھے تو وہاں قبلہ شرط ہے ہی نہیں ہے اول ہی سے قبلہ شرط نہیں ہے وہاں تو ہوائی جہاز جس طرح جائے کوئی حرش نہیں ہے نماز صحیح ہے ہاں آپ پر تھوڑا سا اگر ہو جائے جس سے قبلہ ہاں معمولی چہرہ ادھر ادھر ہو جائے تو نماز باطل نہیں ہے معمولی سے چہرہ کو دائیں معمولی چہرہ بائیں طرف کرنا جس سے قبلہ سے مو موڑنا صدق نہ آ جائے مو موڑنا صدق نہ آ جائے وہ نماز صحیح ہے چاہ جان مجھ کی ہرچہ غلطی سے اس سے نماز نہیں توٹی سو فیصد قبلہ پشت سو فیصد قبلہ کو دائیں بائیں طرف کر دے تو نماز باطل ہو جاتی ہے معمولی سر آگے پیچھے ہونے سے نماز باطل نہیں ہوتی کسی مشتد کے پاس بھی کیا ہوتا ہے دو بچ کے ہاں 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 صحیح ہے تو کیا صحیح ہوگا شاید علم آدات والوں کا وہ ہے تو صحیح ہوگا یقین بہلے بہلے ہاں تو جہاں سرش ہے اس طرف رکھ کر رہے تو پتہ چلا ایک چیز یہ بتاؤں میں آپ کو وہ بتا دیا تھا بلکہ پہلے جو مشجد الحرام میں نماز پڑھتے ہیں ان کے لئے کعبہ قبلہ ہے جو مکہ کے اندر نماز پڑھتے ہیں ان کے لئے پوری مشجد الحرام جو ہے وہ کعبہ ہے اور یہاں کراچی میں نماز پڑھنے والے کے لئے یہ وہ پوری جہد جہاں قبلہ ہے وہ سب ہمارے لئے کعبہ ہے قبلہ الگ ایک چیز ہے کعبہ الگ چیز ہے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں کعبہ کی زیارت کر کے آیا ہوں یہ کوئی بھی نہیں کہے گا میں قبلہ کی زیارت کر کے آیا ہوں قبلہ الگ چیز ہے دوسرے قبلہ یعنی جس کی طرف رخ کر رہے ہیں ضرور نہیں ہے کہ بلکل برابر ہو اور جو وہاں نماز پڑھتے ہیں ہاں اور جو وہاں اندر نماز پڑھتے ہیں ان کے لئے قبلہ خود خانے کعبہ ہے جو مکہ میں نماز پڑھتے ہیں ان کے لئے مسجد بھی ہے جو مکہ سے باہر نماز پڑھتے ہیں ان کے لئے پوری جہد یہاں پہ خانے کعبہ ہے وہ پوری جہد جہاں کعبہ سے 99 نیدر 99 نیدر تک یہ سب قبلہ شماع ہے جتنا دور چلا جائے چونکہ کعبہ اتنا بڑا تو نہیں کعبہ کے سامنے لائن کے اندر زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ پچاس آدمی کھڑے ہو سکتے ہیں جبکہ ہماری یہاں کے مشروعوں کے سب کے اندر ہزار آدمیوں کھڑے ہوتے ہیں وہ سب کے سب قبلہ رخ تو نہیں ہو سکتے ہیں یہ ناممکن ہے وہ ہونے والی بات نہیں ہے اول تو یہ ہے کہ دور ہونے سے وہیسا بھی وہ جگہ چھوٹی نظر آئے گی نمبر دو یہ ہے کہ وہاں خان کعبہ کے خود سامنے کھڑے ہو جاتے تو پچاس آدمی کھڑے ہو سکتے تھے یہاں تو ہزار آدمی اون لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو یقینان باقی تو کعبہ سے اس طرح ہی ہوگا نا یہ ممکن نہیں ہے خلاص رہے سر اگر کوئی غلط نماز پڑھ رہا ہی سکتے ہیں تو اگر بیچ میں بتائیں اس کو یہ تو وہ نماز سے بہت سکتا ہے جی 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 اگر بلکل دائیں بائیں ہیں تو پھر تو نماز باتے لے بلکل غلط ہے تو نماز ہی باتے لے وہ نماز ہی ختم ہو گئی اس کو دوبارہ شروع سے پڑھنا پڑے گا لیکن اگر معمولی فرق ہے تو وہ نماز کے اندر خاموش ہو کے وہ سیدھا ہو سکتا ہے یقینان ہے نا تو سلام سے پہلے ایسا کرتے ہیں سلام کے بغیر تو نماز ختم نہیں ہوتی ایسا نہیں کرنا چاہیے ہماری یہاں پر بھی دائیں بائیں سلام کا وقت صرف آنگوں کے اشارہ کرنے کا ہے سر سے معمولی اشارہ کرنے کا بلکل دائیں بائیں مڑنے کا نہیں ہے وہ امام کے لئے مستحب ہے کہ السلام علیکم کے اندر آئیمہ کے علیہ السلام کے علاوہ انبیاء کے علاوہ معمومین کے اشارہ کرے لہٰذا امام دائیں بائیں دونوں اشارہ کرے گا معموم جو ہے وہ سلام کا جواب دیتے لہٰذا جو معموم یہاں ہے وہ صرف اس طرح اشارہ کریں گے جو معمومین اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں وہ صرف اس طرح اشارہ کریں گے تو وہ جماعت کے اندر تھوڑا سا مختلف ہے باقی عام حالت کے اندر نماز جماعت کے اندر ہمارے یہاں پر نماز جماعت کے اندر یہ پیش امام ہے یہ معمومین ہے امام جو ہے وہ امام اور انبیاء کے علاوہ السلام علیکم میں اپنے معمومین کو بھی ارادہ کرتے ہیں اسلام کے اندر اس لئے اپنے آنکھوں کے ذریعے یا تھوڑا سا سر کو تھوڑا سا اشارہ دائیں بھی کریں گے بائیں بھی کریں گے چونکہ دائیں بھی معمومین ہیں بائیں بھی یہ کیلئر ہوگیا لیکن جب معموم جب سلام پر پھیریں گے اسلام علیکم اس میں امام کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں وہ اس لئے جو یہاں ہے وہ اپنی آنکھوں سے یا معمونی سر سے اس طرف اشارہ کریں گے وہ اس طرف نہیں کریں گے وہاں کوئی عامی بیٹا ہوئے اور جو معمومین یہاں ہے وہ تھوڑا سا اشارہ اس طرف کریں گے یعنی یہ لوگ سیدھے سیدھی طرف جو ہے کریں گے یہ لوگ نہ بائیں طرف جو ہے وہ تھوڑا سا اشارہ کریں گے یہ تھوڑا سیدھا فرادہ تو بلگو سیدھا سیدھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملائکہ انبیاء فرادہ کر کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بولیں گے درست ہے کھلے رو گیا اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن چونکہ یہ نٹ بجاتے اس لئے میں نہیں باتا ہوں خوب چیلے جنابِ آلی اس کے بعد یہ کتنا ہو گیا مبتلات نماز میں سے پانچ ہوا اور چھٹا کیا ہے ہاں وہ بھی بتاتا ہوں لیکن جو میں نے لکھا ہے اسی طرح حفظ لیتا ہوں کہ چھٹا جو ہے نماز جس سے باطل ہو جاتی ہے کوئی لفظ ادا کرے کوئی لفظ کوئی کلمہ جس کا کوئی معنی ہو ایسا لفظ کوئی ادا کرے تو نماز کیا ہے باطل ہے چاہے ایک حرف ہو کوئی لفظ ادا کرے قرآت کے علاوہ ذکر کے علاوہ کوئی لفظ ادا کرے ہاں جان بوچ کے یہ عمدن ہے غلطی سوچے حرش نہیں ہیں جان بوچ کر عمدن کوئی لفظ نکال مثلا پانی لاؤ بولے نماز باطل ہے ادھر آ جاؤ بولے بند باطل ہے ہاں اشارہ کرتے تو نماز باطل نہیں ہے مکروح ہے اشارہ نہیں ہے صرف زبان سے ادا کرنا ہاں کیا کرتے ہیں اب وہ بتاتا ہوں ایک منٹ تو سب سے پہلے کہ کلمہ یعنی زبان سے کوئی لفظ ادا کرنا اگر جان بوچ کے ہو نماز باطل ہے اگر بولے سو ہو ارادے بغیر اگر کوئی لفظ ادا ہو جائے تو نماز باطل نہیں ہے اچھا اگر کوئی شخص جو ہے کسی کو روکنے کے لئے آہ بولے یا آخ بولے یا اوف بولے ارادے سے بولے تب بھی نماز دو حرف ہے نماز باطل ہے نماز باطل ہے اشارہ سے باطل نہیں ہے اشارہ سے نماز کبھی باطل نہیں ہوتی ہے زبان سے ادا کرے تو باطل ہے اور ایک مدلہ بھی ذہن میں رکھ لے کہ بچے کو روکنے کے لئے بچے کو روکنے کے لئے کسی بھی آیت کو مثال کتب اللہ اکبر کو یا سبحان اللہ کو زور سے تیز سے بولے اچھا ذکر کی نیات سے بولے تو نماز باطل نہیں ہے لیکن اگر ذکر کی نیات سے نہ بولے ایسا ہی ان کو درانا مقصود ہو پھر تو باطل ہے ارادے پر ہے اس عام طور پر ذکر سمجھ کے کرنا چاہیے نہیں نہیں وہ الفاظ آدانی ہونا چاہیے آواز نکالنے سے کوئی حضرت ہے حرف آدانی ہونا چاہیے جیسا اف ہے آواز ایک الگ چیز ہے اور جو ہے کیا نام ہے اللفظ آدانی ہونا چیز ہے کوئی لفظ آدانی ہونا چاہیے حروف تحجی کا کوئی لفظ آدانی ہونا چاہیے ایسا ہی کوئی ایسی کوئی آواز نکالے جس سے بچے کو پتا چلے کہ کیا ہونے والا ہے اگر ہوں کہتے ہیں تو کوئی لفظ نہیں ہو نہیں کوئی جیسا ہو ہے اوف ہے یہ تو الفاظ ہے یہ تو یہ شاید الفاظ نہیں ہے اگر الفاظ آدھا نہیں ہوتا ہے تو نماز وہ آتے لئے حروف آدھا نہیں ہوتا ہے حروف آدھا اگر نہیں ہوتا ہے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی مگروح ہو جاتا ہے اگر ہر آدھا ہو جائے تو نماز باطل ہے اگر کسی ذکر کو زور سے پڑھے جیسے جماعت کے اندر ہوتا ہے یہ کہ امام جماعت اگر غلطی کرے تو اس کو سمجھانے کے لئے اللہ اکبر سبحان اللہ کو ذکر کی نیت سے بلند آواز سے بولتے ہیں تاکہ اگر امام غلطی کرے تو امام کو متوجہ کرنے کے لئے مثلا امام زہرین کی نماز کو بلند آواز سے پڑھتے ہیں تو پھر اس کو سمجھانے کے لئے امام کو سمجھانے کے لئے ہاں وہ صحیح ہے ذکر کی نیت سے پڑھے میں نیت ہے کہ ذکر کی نیت سے امام کو سمجھانا مقصود ہو تو صحیح ہے صرف اور صرف امام کو سمجھانا مقصود ہے تو سبحان اللہ کہنے سے بھی نماز باطل ہے جان بوجھ کے جان بوجھ کے واقع غلطی سے پورا ایک لیکچر بھی دے دے نماز باطل نہیں ہے بچوں کو سمجھانے کے لئے کسی آیت کو سمجھانے کے لئے کسی بھی ذکر کو بلند آواز سے پڑھے ذکر کی نیت سے سمجھا دے صرف آواز کو بلند کریں نماز باطل نہیں ہے لیکن صرف سمجھانے کے نیت سے اللہ پر پڑھے یا سبحان اللہ پڑھے یا الحمدو اللہ پڑھے تو پھر نماز باطل ہے تو وہ تو اچھا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ تو الفاظ میں نہیں ہے ابھی ہم الفاظ جو زبان سے جو الفاظ نکالتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے ابھی جو آپ نے سوال کیا وہ بات میں آ رہا ہے اچھا پھر یہاں پہ تھوڑا سا لیکچر کو آگے بڑھا دوں تو اس کے اندر وہی توزیح کے اندر بھی ہے تمام مقامات پر بھی سلام بجواب دینا اسی بحث کے اندر اس کا ذکر آتا ہے خود نمازی کو حالت نماز کے اندر کسی کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے کوئی بھی شاغ سو کتنا بڑا انسان ہو سلام اس کو نہیں کرنا چاہیے یعنی میں نماز پڑھوں تو مجھے کسی کو سلام تو نہیں کرنا چاہیے کوئی آدمی آتا ہے درست سلام نہیں کرنا چاہیے اچھا لیکن اگر کوئی دوسرا ہم کو سلام کرے تو کیا کریں گے ہاں ہاں ٹھیک ٹھیک فتوہ جلدی نہیں دے اگر سلام کرنے والے نے سب کو سلام کیا ہے پورا گروہ کو سلام کیا ہے اور انہوں میں سے کسی نے جواب دے دیا تو پھر ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے ایک اگر بہت سارے لوگوں کو سلام کیا ہے اور آپ نے سنا کی کسی نے جواب دے دیا ہے تو آپ کو نماز کے اندر جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر دوسری صورت ہے کہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں لیکن سلام کرنے والوں نے ہمیں پتا ہے کہ ہمیں سلام کیا ہے یا کسی نے جواب نہیں دیا سلام تو سب کوئی کیا تھا لیکن کسی نے جواب نہیں دیا اور تیسری سورت یہ لے ہی کہ ہمارے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ہے جس کو وہ سلام کرے تو ان سورتوں کے اندر سلام کا جواب نماز کے اندر بھی واجب ہے مگر ایک مگر ہے جیسا اس نے الفاظ ادا کیا ہے اسی الفاظ کے ساتھ ہمیں جواب دینا ہے یعنی اگر اس نے سلام کا دو طریقہ ہے صحیح طریقہ ہا غلص طریقہ تو بہت ہے صحیح طریقہ دو ہے ایک تو ہے سلام تنوین آئے گا سلام یہ بھی ہو سکتا ہے دوسرا کیا ہے پھر یہاں پہ آئے گا یہ دو ہو گیا یہی دو طریقے ہیں اچھا اس کے وہ شاخیں بھی ہیں اچھا یہ تو جمع کا سیغہ ہے اگر مفرد کا سیغہ ہے تو درست ہے کہ علیکم تو سب پر ہو گیا نا سلام سب پر سلام اسلام علیکم کم تو جمع کا سیغہ ہے لیکن مذکر کا سیغہ ہے اتفاقہ نیوی لیکن اگر ایک کو سلام کرنا ہے تو یوں بھی کہ سکتے ہیں سلام علیکہ یا السلام علیکہ اور جو چیز غلط ہے وہ کیا ہے علف لام بلائیں اور یہ دو پیش بلائیں وہ غلط ہے عربی قواعد کے مطابق یا تو علف لام آئے گا تو پھر وہ تنوین نہیں آئے گی اگر اگر تنوین آتی ہے تو پھر علام کو نہیں لانا ہے یا تو سلام علیکم یا تو السلام علیکم کلیر ہو گیا یہ یہ مشکل ہو گیا سلام علیکم یہ صحیح طریقہ ہے سلام علیکم دو پیش کے ساتھ پڑھا یا تو السلام علیکم السلام علیکم پھر یہاں مین پر صرف پیش آئے گا صرف پیش آئے گی اس کے بعد جو ہے وہ تنوین نہیں آئے گی اس کے اوپر اس میں کوئی مسئلہ رہا ہے اس میں نہیں ہے نا اچھا یہ تو جمع کا سیغہ ہے جو اچھا ہے عربی قواعد کے مطابق بھی ایک آدمی کے لئے جمع کا سیغہ اچھا ہے چونکہ وہ عزت کی علامت ہے وہ ایک ہو تو بھی السلام علیکم پڑھنا غلط نہیں ہے اچھا ہے اگر لیکن مفرط کا سیغہ ہے تو السلام جو زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکم یا سلام علیکم درست ہے اور اگر کوئی خاتون ہے تو سلام علیکم ایک کے لئے ہے تو علیکم یہ بھی لکھ دو آپ کے لئے ہیں سلام علیکم مذکر ہے تو محنس ہے تو علیکم درست ہے ایک ہے تو ایک ہے تو السلام علیکم مذکر کے لئے محنس ہے تو السلام علیکم اگر دو ہے تو السلام علیکم ایک ہے مذکر محنس میں کوئی فرق نہیں ہے علیکم اور اگر جمع ہے تو سلام علیکم مرد کے لئے خواتین ہے تو السلام علیکم 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 یہ ہے سیارت کے اندر علیکم یہ یہ بھی جاننا ضروری ہے اسے الفاظ بھی آپ کے لئے جاننا ضروری ہے اگر بہت ساری عورتیں ہیں وہاں مرد کا نام نشان نہیں ہے تو کیا بولیں گے السلام علیکم یہ جمع کا سیارہ ہے مفرد ہے تو عورتوں کا ہے مفرد ہے تو السلام علیک جمع ہے تو کمہ یا جمع علیکم سلام علیکم 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 یہ کلیر ہو گیا یا تو سلام بولیں گے یا تو السلام بولیں گے کلیر ہو گیا انشاءاللہ اس کو مٹا دیتا ہوں صحیح ہو گیا یہ بھلے تو میں اس کو فاظل کو بڑھ رہا تھا ہوں ہم بھی بولیں گے السلام علیکہ یعنی جو الفاظ اس نے ادا کیا ہے وہی الفاظ سواسلام کے جواب کے اندر ہمیں واپس کرنا ہے یعنی یہ صحیح نہیں ہے سلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکات لمبا چوڑا کرنے کی ضرد نہیں ہے جائز بھی نہیں یہ نماز باطل ہے کلام بیجا ہے جیسا سلام کیا ہے ایسا ہی جواب دینا واجب ہے اضافہ صحیح نہیں ہے تو اس کا جواب ضروری نہیں ہے وہ بتا دوں میں آپ کو سلام علیکم ہم بھی بولیں گے سلام علیکم ہم بھی بولیں گے السلام علیکم ہم بھی بولیں گے السلام علیکم یہ ہے صحیح طریقے سے اگر کوئی سلام کرے تو لیکن اگر کوئی شخص غلط سلام کرے غلط سلام کرے معنی جو علیکم سلام علیکم جس وہ تو ہلاکت ہو آپ کی بد دعا ہے تو ان چیزوں کا جواب دینا صحیح نہیں ہے نماز کے اندر ان چیزوں کا سلام جواب دینا واجب نہیں ہے خود نمبر دو سلام کے اندر جواب پھوری ہے یعنی فورا جواب دینا چاہیے ہاں اگر کسی نے غلطی سے فورا جواب نہیں دیا تو اس کا کوئی قضا نہیں ہے گناہ گار ہو گیا سلام کا جواب نہ دینے سے گناہ گار ہو گیا اگر فورا جواب نہیں دیتا تو اس کی قضا نہیں ہے نہیں سلام اگر غلط دیتے ہیں تو ہم پر جواب نماز کے اندر جواب نہیں دیں گے عام حالت کے اندر جواب دیا جا سکتا ہے نماز کے اندر واجب نہیں ہے ان کا جواب دینا واجب نہیں ہے اچھا دوسرا یہ ہے پہلے فورا واجب ہے سلام کا جواب فورا واجب ہے نمبر دو نماز کے اندر وہی سلام جو اس نے کیا ہے وہی جواب دینا مستحب ہے وہی اس نے جواب دینا چاہیے نمبر تین نماز کے علاوہ اگر کوئی سلام کرے تو اس سلام کا جواب بہتر طریقے سے دینا مستحب ہے بہتر طریقے سے اس نے بولا ہے سلام وآلیکم ہم بولیں گے سلام وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جتنا اس نے پڑھا ہے اس نے زیادہ پڑھنا یہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ اگر کوئی شاہ آپ کے لئے سلام کرے تو اس سے بہتر جواب دے دوں نماز کے اندر تو جیسا سلام کیا ایسا ہی جواب ملے گا وہی الفاظ جواب ملے گا لیکن نماز کے علاوہ اگر کوئی سلام کرے تو اس سلام کا جواب بہتر طریقے سے دینا ہے اس نے بولا السلام وآلیکم ہم بولیں گے وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یا کوئی اور الفاظ ہم اس کو کیا کریں گے ادا کریں گے ایک تو یہ بات ہو گئی اور چوتھی بات یہ ہوئی ہے سلام کے اندر الفاظ سے ادا ہونا ضروری ہے ہاتھوں کے اشارے سے سلام کا جواب ادا نہیں ہوتا سر ہلانے سے موہ میں پان رکھ سر ہلانے سے بھی جواب ادا نہیں ہوتا تو الفاظ سے جواب بنتا ہے ہاتھوں کے اشارے سے سر کے ہلانے سے جواب نہیں بنتا ہے اس نے جواب نہیں دیا ہے وہ گناہ گار ہے زبان سے ادا ہونا ضروری ہے اور پانچویں اور آخری شد پانچویں بات یہ ہے کہ غلطی سے غلط سلام کرے تو جواب دینا واجب نہیں لیکن جواب دیا جا سکتا ہے نمبر دو مزاق میں سلام کرے مزاق شوقیہ ایسے خام سلام کرے اس سلام کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کا جواب دینا بھی واجب نہیں ہے اور ایک مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر غیر مسلم کافر وغیر اگر سلام کرے تو ہمیں تو ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے کیوں چونکہ سلام خدا کے نام میں سے ایک نام ہے کیا ہے سلام خدا کے نام میں سے ایک نام ہے اللہ تبارک وطالہ کے نام کو گفار کے سامنے جو خدا کو نہیں ماننے والے ہیں ان کے سامنے یہ سلام کا لفظ ادا نہیں کرنا ہے ہمیں تو سلام نہیں کرنا سلام کرے مسلمان بن سلام کرے تو ہمیں جواب کے اندر وَعَلَئِكْ صرف بولیں وَعَلَئِكْ کیا کہا غیر مسلم سلام کرے تو ہم جواب میں کیا بھوں گے وَعَلَئِكْ بس وَعَلَئِكْ السلام نہیں بولیں وَرَحْمَتُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُ یہ بھی نہیں بولیں وَعَلَئِكْ بولیں گے یا تو اس نے السلام بولا تو ہم بولیں گے سلام بس سلام تم پر سلام نہیں بولیں سلام بولیں سلام خدا کا نام ہے اللہ تبرک وطالعہ اپنے بندوں پر رحم کرنے کے لئے اپنے نام کو آپس میں استعمال کرنے کے لئے اجازت عطا کی ساری باتیں اور ذہن میں آتی بولنا کہ حرج نہیں سلام باب السلام ہے وادی السلام ہے جنت السلام ہے سلام جو ہے قالو سلام 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 اور سلام اچھا سلام کرنے کا سواب بہت زیادہ ہے سلام پہلے بتاؤ سلام کس کے لئے مستحب ہے کس کو سلام کرے اول تو سب کے لئے مستحب کو سلام کرے لیکن تاکیت کس کو ہے اگر کوئی شاہز گوڑے پہ سوار ہے پیدل چل رہا ہے گوڑے پر سوار کو مستحب ہے کہ پیدل والے کو سلام کرے اگر ایک آدمی چل رہا ایک آدمی آرام سے بیٹا ہوا ہے تو جو چل رہا ہے جو کھڑا ہے اس کو بہتر ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے آدمی کو سلام کرے ہاں اب یہ تو نہیں کہ سکتے ایک آدمی جاگا ہوا ہے ایک آدمی سویا ہوا ہے جاگے ہوئے آدمی کو سویا ہوئے آدمی کو ڈسٹرپ کرنا مستحب وہ نہیں صرف یہاں تک ہے بچوں کو مستحب زیادہ ہے کہ مزروں کو کیا کرے سلام کر لے درست ہے تو یہ ایک آدمی ہوئے اللہ تو سلام مزرک بڑے سب کے لئے مستحب ہے جس کو اللہ توفیق دے وہ ہی کیا کرے گا سلام کرے گا وہ ہی سلام کرے گا خوب اب اور بھی آکے بڑھاتا ہوں جب ہماری آدت ہو جائے گی ہم سلام کرے سلام نے کوئی چھوٹا آگیا ہم نے سلام کیا گر کے اندر داخل ہوتے وقت ہم نے سلام کیا حدیث قصہ پڑھتے ہم بیوی تشریف فرما تھی بیٹی حالا کی وہ ماں بھی بن چکی تھی کئی بچوں کی ماں بن چکی تھی والد آگئے یعنی اللہ کے رسول تشریف لائے تو کس نے سلام کیا رسول نے السلام علیک یا فاطمہ سلام کیا اچھا اس کے بعد کچھ دیر کے بعد امام حسن آئے کہا السلام علیک یا امہ سلام کیا بیٹے نے سلام کیا کہا السلام علیک یا امہ ماں نے کہا سلام جواب بہتر طرقے سے دیا آنکھوں کی ٹھنڈا میرا سمر دل بھلان میرا بیٹا پتہ نے کیا کیا تم پر بھی سلام ہو تو یہاں اب بیٹے نے ماں کو سلام کیا پھر وہ کسان کے اندر بھی داخل ہوتے وقت بھی السلام علیک یا رسول اللہ کہا خوب امام حسن پھر رسول کے پاس گئے سلام کیا سلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ حق اللہ و علیک السلام یا ہاں کیا فرمایا سلام علیک السلام جے یا قرآت تین حسن ماتی و شاف یا امتی میری امت کی شباب کرنے والے تم پر بھی سلام ہو وہ بھی چلے گئے اچھا اس کے بعد شوہر آگیا و قال السلام علیک یا بند رسول شوہر نے بیوی کو سلام کر کہا السلام علیک یا بند رسول اللہ شوہر نے سلام کیا غلط تو نہیں بولو نا صحیح بولو شوہر نے بیوی کو سلام کیا قل تو علیک السلام یا بل حسن و یا امین المومنین یا نبی سلام جواب دیا و یا امین المومنین یا مومنین کا امیر حساب و نصب کس طرقے سے بیان کیا شوہر نے سلام علیک یا بند رسول اللہ باپ حساب و نصب کو ذکر کیا اور بی بی نبی ماشاء اللہ و یا امین المومنین پھر وہ بھی آگئے کہا پیغمبر کے پاس گئے السلام علیک یا رسول اللہ قل قال و علیک السلام یا اخی و یا وسی و خلیفت و صاحب لوائی آپ پر بھی سلام میرا بھائی میرا خلیفہ میرا وارث پتہ نقض از انت اللہ وہ بداخل ہو گئے اس کے بعد حالاں کی بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا یا سب کے سب ایک گھر کے اندر ہو رہا ہے کچھ دیر کے بعد بی بی کو بھی اس قصہ کے اندر جانے شوق پیدا ہوا اور بی بی آگے بڑی اور سلام علیک یا آبت پہلے باب نے بیٹی کو سلام کیا تھا بیٹی نے باب کو سلام کیا والد نے جواب دیا اے میری بیٹی تم پر بھی سلام ہو اے بز آد میرے وجود کا حصہ تم پر بھی میرا سلام ہو تو دیکھا سلام جو ہے وہ کتنا جو ہے زیادہ احمیت کا حامل کتنی احمیت ہے سلام کی حدیث کسا کے شروع کے اندر یہ پورا منظر پتا ہے معلوم ہے بات اسلام ایسا نہ ہو کی بیٹا نے کہا اسلام اور ماں کو سلام کیا ماں جو ہے والے کا سلام کہنے کے بعد یہ کیا کر یہ کبڑا کیا کر یہ اس طرح نہیں سلام پہلے سلام کیا سلام کو جواب بہترین انداز سے دے دے پھر اس کے بعد میں تو وقت ہونے کے بعد جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے تم نے یہ کیا ہو اس طرح سلام 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 اس طریقے سے وہ کیا بنتا ہے یہ والا گھر جس میں اس قسم کا سلام 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 زیادہ ہوتا ہے وہ گھر قرآن کی اسطلاح میں جنت بنتا ہے کہ جنت میں یہ ہوا سلام سلام یہ اس کو سلام کریں گے اچھا پھر اور ایک بات بھی سلام کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جب ہم سلام کرنا ہماری عادت ہو جائے چھوٹا ملا ہم نے سلام کیا بڑا ملا ہم نے سلام کیا گھر کے اندر جاتے وہ گھر سے نکلتے وہ سلام کیا سلام کیا تو سلام کرنا ہماری صفت بن جائے گی تو یہ سلام کرنا پھر ہماری زبان کا حصہ نہیں رہے گا سلام کر کرنے کی وجہ سے وہ ہماری روح کا حصہ بنے گا درست ہے تو جب سلام کرنا زیادہ سلام کرنے کی وجہ سے جب یہ سلام کرنا ہماری روح کے لئے عادت بن جائے گی تو اس وقت جس کو ہم موت کہتے ہیں جہاں انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے سامنے ملک الموت آئے گا تو اپنی عادت کے مطابق کیا کرے سلام کرے گا اپنی عادت جو بھی آتا وہ سلام کرتا تھا پھر رشتہ یا موت آئے گا وہ کھڑے ہو کے اس کو سلام کرے گا سلام تو اسی طریقے سے جب پہلی رات کو جب حیران و پریشان سب چھوڑ کے جا رہا بیٹا بھی جا رہا بھائی بھی جا رہا سب چھوڑ گبر آیا ہوا ہے قبر کے اندر گبر آیا ہوا ہے اچانک نکیر المنکر سوال کیلئے اتنے حیبت کے ساتھ آئیں گے وہ اپنی عادت کے مطابق سلام کریں گے سلام کرے گا تو نکیر المنکر نرم ہو جائیں گے ان کے لئے چونکہ سلام خدا کا نام ہے خدا کی عظمت ملائکہ سے زیادہ کون جانتا ہے تو نکیر المنکر بھی بہت مہربان ہمارے لئے میزمان بن جائیں گے کسی طریقے سے حساب کتاب برزخ اس طریقے سے تو جنت کی تعریف یہ ہے کہ سلام کرنا اور تعریف کرنا ایک دوسرے کے کام کی تعریف کرنا جہنم کی تعریف یہ ہے کہ ایک دوسرے کے کام کے اوپر تنقید کرنا یہی دونوں ہیں قرآن کی اسطلاح کے اندر جنت کے اندر سارے لوگ ایک دوسرے کی تعریف کریں گے بھئی تمہاری جائے شبعہ برادہ مہم گئے تھے تو اللہ نے آج یہ سواب دوسرا بولے گا تم بھی تو اچھے تھے کہ فلان محرم میں فلان مجلس میں ملے گیا تو مجھے یہ اس کو یاد کریں گے اس کی تعریف کریں جہنم کے اندر مقابلے میں تم کتنا خراب آدمی ہے خدا تم برور عذاب ناظر گئے تمہاری وجہ سے فلان جگہ گیا اور گناہ کیا یہ مجھے سزا می دوسرا گئے تم کم دھوڑی ہے تم نے مجھے وہاں لے گیا تم بے سزا می گئے تو یہ سلام کے اوپر جو ہمارا پورا درس ہو گیا ابھی کچھ باقی رہ گیا تو سلام مستحب ہے جواب دینا واجب ہے آخر جملہ اور سلام جو ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اسی وجہ سے ہم سلام کے اندر درود زیادہ پڑھتے ہیں سلام زیادہ پڑھتے ہیں حالانکہ اللہ نے درود کے بارے میں کہا ترشات ہوا بسم اللہ رحمان رحیم ان اللہ ملائک تہو سلون على نبی نبی کوئی پر درود بیجتے ہیں تم بھی درود بیجو یہ تو ختم ہوگیا درود بیجو ٹھیک ہے یہ تو خدا کے ساتھ بلکل شریک ہوگیا وحد لا شریک بیس میں شریک ہوتا ہے وہ یہاں ہوگیا ہے لیکن جب سلام کا ذکر آیا ہے تو خدا نے فرمایا ہے سلام تسلیم سلام تو اتنا بیجو جتنا سلام بیجنے کا حق ہے درود کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اتنا درود بیجو کہ درود بیجنے کا حق ہے لیکن سلام کے بارے میں فرمایا کہ سلام تو سلام بیجو اتنا سلام بیجو تسلیم انجید سلام بیجنے کا حق ہے وصل اللہ وعلا محمد وعلا طاہرین وعلا درس آج تعداد کم کیوں ہے آج تعداد کم کیوں اس لئے شکری آرام بیتو وعلا مثال ہوگئے شغر والا عزم کھاتا جا رہا دو اس نے کہا بھئی آپ شغر کے مدی سے کم بھائی تعداد دیکھ آرام آہرین اللہ صلی علی وعلا 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 صلی محمد 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 وقد قال الحکیم بھی کتاب العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاة وآت الزکاة ہماری گفتگو نماز کے بارے میں ہے اور مبتلات نماز کے بارے میں آج ان چیزوں سے نماز باطل ہوتی ہے ان چیزوں کے بارے میں ہے خوب بہلے اچھا اب ہم کام پہنچے تھے سلام کے بارے میں یہ سلام کی باتیں کہاں سے نکلی تھی یعنی نماز کے اندر ہاں جان بوچ کر جان بوچ کر اگر کوئی کیا کرے جان بوچ کر اگر کوئی ہر دو ہر بادہ کرے کوئی کلام کرے کوئی باتیں کرے تو ہماری نماز جو ہے وہ باطل ہے لیکن اگر بھولے سے کرے تو کلام بیجا سویزاستہ ہوئے کریں کہ نماز باطل نہیں ہماری بھول کے کرے غلطی سے کرے بھول کے کرے بھولے سے اگر ہم کوئی لفت زیادہ کرے تو سویزاستہ ہوئے ہے کلام بیجا کے لیے نماز باطل نہیں ہے ہماری ہمارے نماز جو ہے وہ باطل نہیں ہے ختم یہ تو گیا چھے اب ساتھوں جس سے نماز باطل ہوتی ہے ساتھوں یہ تو اسی کیسہ تھا یہ سلام کا ذکر نماز جس چیز سے باطل ہو جاتی ہے وہ آواز کے ساتھ ہنسنا کہہ 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 یعنی تبسم کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی مسکرار جس ہم کہہ نماز کے درمیان میں تبسم اور مسکرار ہر سے نماز باطل نہیں ہوتی لیکن اگر آواز کے ساتھ جان بوجھ کے آواز کے ساتھ اگر ہم نماز کے اندر قہقہ لگائے تو نماز باطل ہے قہقہ سہی لگانا قہقہ لگانا قہقہ لگانے سے نماز باطل ہو جاتی ہے آواز شرط ہے اس میں یعنی آواز باہر آ جانا کیا ہنسی کو اتنا روکے کہ چہرہ متغیر ہو جائے نمازی ہونے سے نکل جائے تب بھی نماز باطل آواز نہیں نکلی آواز تو اس نے نہیں نکالی لیکن ہنسی کو رکھنے کے لئے اتنا زور دیا کہ اس کا رنگ تغیر ہو گیا رنگ متغیر ہو گیا تو ظاہر ہے کہ نماز کی کیفیت سے وہ باہر نکل جاتا ہے اور اس کی نماز باطل ہے یہ بھی کافی ہے کہ زیادہ اس پہ زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے ہنسی پر اچھا آٹھ ہواں گریہ دنیا کے لئے گریہ یا رونا آپ اس میں آواز شرط نہیں چاہے آواز کے ساتھ ہو چاہے آہستہ آہستہ بغیر آواز کے ہو دنیا وی چیزوں کے لئے رونا نماز کے لئے مبتل ہے نماز کو کیا ہے باطل کرنے والی ہے کسی کے موت کے اوپر رونا مال چوری ہونے پر رونا ہاں یا کسی وجہ سے بھی دنیا دنیاوی کسی کام کے لئے رونا نماز کے لئے باطل کا سبب ہے لیکن آخرت کی یاد میں رونا یہ تو نماز کے اندر نہ فقط اشکال نہیں ہے وہ تو نماز کی زینت ہے نماز کی زینت ہے اپنی قبر کو یاد کر کے روئے موت کو یاد کر خدا کی بارگاہ میں جانے کو یاد کر کے روئے یہ تو اچھی بات ہے یہ تو ایسا ہوتا جے ہاں گناہ کی آقبت کو یاد کر کے روئے تو یہ تو اچھا ہے دنیاوی کام کے لئے رونا مقتل نماز ہے آخرت کے لئے گناہ کے بخشش کے لئے خدا پاکی زگی روح کی دلیل ہے آئم آلہ السلام کی عبادات اس طرقے سے ان کی عبادات ہوتی تھے کہ مولا کائنات ان کے جملہ رونے کے حوالے سے راوی ہے عبد دردہ عبد دردہ امام کا ایک صحابی ہے اس نے کافی آلہ کی عبادات کو نقل کی حضرت علی کی حضرت علی مدینہ میں فرماتا ہے کہ حضرت علی علی ہمارے درمیان بیٹھے تھے اچانک اٹھ کے چلے گئے جیسا کسی کو چیز بھول گئے تھے اچانک یاد آگئی ہو جس طریقے سے اچانک ہمارے درمیان سے اٹھ کے چلے گئے خوش گیر کے بات رات کے آخری حصے میں ہم اپنی زمین کو پانی دینی کے لیے رات کی تاریخی میں مدینہ سے باہر کسی باق کے اندر کسی کے رونے کی آواز سنی میں جا کے دیکھا تو حضرت علی علی السلام تھے جو حالت سجدے میں دعا مانگ رہے تھے خب وہ مناجات بھی کو کیا پڑھ رہے تھے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے یہ دعا پڑھ کے جو ہے علی السلام رو رہے تھے مناجات میں یہ بول رہے تھے آ من نا اور ان ی تل عز اس آگ سے پناہ چاہتا ہوں جو اس کی حرار اتنی زیادہ ہوگی کی جو سیخ سے کباب کو گرا دینے والی ہوگی جگر کو پیگال کے پانی بنانے والی ہوگی یہ مناجات کے الفاظ برخط نا وہ جو ہے امام علی اسلام ادا کر رہے تھے اتنے میں علی خاموش ہوگئے میں نجدل جا کے دیکھا تو علی بے ہوش تھے آثار حیات اس کے اندر موجود نہیں تھے مجھے یقین ہوگیا کہ علی دنیا سے گزر گئے ہیں جلدی سے مدینہ شہر میں آیا زہرہ کے دروازے کو دقل باب کیا اور میں نے کہا بی بی علی جو دنیا سے گزر گئے ہیں کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے تو بی بی نے شاہد فرمایا علی کے اوپر دن میں کئی بار یہ کیفیت تاری ہوتی ہے امام حسن حسن کو بلایا کہا جاؤ بابا کو خوش میں لاؤ امام حسن حسن ساتھ میں گئے پانی لے کر گئے پانی چہرے پر ڈالا اور علی علی حسن خوش میں آئی اس کے پاس بھی واقعات ہے اب دردہ کہتا ہے مجھے یہ حالت دیکھ مجھے رہنا آگیا میں رونے لگا میں نے پوچھا مولا نے مجھ سے پوچھا ابو دردہ تم روتے کیوں ہو کہا مولا میں آپ کی حالت کو دیکھ کے رو رہا ابو دردہ یہ حالت بہت آسان ہے یہ تو اتنا مشکل نہیں ہے اس پہ رونے کی ضرورت نہیں ہے رونے کی ضرورت اس وقت ہے جب خدا کی طرف سے آواز آئے گی پکڑو اس شخص کو نکالو اس کی روح کو یہ بہت وقت جو ہے وہ امام نے ایک دوسرا لیکچر دے دی ابو دردہ کو یہ رونے کا مقام نہیں ہے رونے کا مقام ہوئے پر خوب نماز کے اندر جو ہے وہ دنیاوی کوئی چیز کے لیے رونا اس کی جدائی کے لیے اس کی طلب کے لیے دنیاوی کسی فائدہ کے لیے رونا نماز کو باطل کر دیتا ہے آخرت کے لیے ہے تو صحیح ہے بس کے رہے نماز تو صحیح ہے دعا تو اپنی زبان میں بھی مانگ جا سکتی ہے نماز کے اندر سے مانگنا مانا نہیں بہلے جناب آلی آٹھ جو ہے جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے وہ ہے عمدن جان بھوچ کر گریہ کرنا رونا دنیا کام کے لیے یہ نماز کے لیے مبتل ہے اچھا نوہ جو ہے نوہ کیا ہے لکھ دیتا ہوں یہاں پہ شکل نماز ختم ہو جائے نماز کی شکل ختم ہو جائے یعنی ایک ایسا کام کرے جس کے بعد نمازی کی شکل اس کے اندر باقی نہ رہے اچھا جس کو فیل کسیر بھی کہتے ہیں ایسا کام انجام دے دے کہ یہ نمازی ایسا کام انجام نہیں دیتے اچھا مثال کے طور پر وہ سور قل اللہ سو دفعہ پڑھنا چاہتا ہے تو نماز کے اندر سو دفعہ اس نے انگولیوں کو ہلا دیا ہے اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے اس سے نماز کی شکل ختم نہیں ہوتی ہے لیکن سو دفعہ تذبیق ہمانے کے بعد نماز کی شکل ختم نہیں ہوتی اور فن بھی نماز کے اندر ایک دفعہ تعلی بجانے سے سب کہتے ہیں کہ یہ نماز کی شکل صورت کیا ہو گئی ختم ہو حالان کہ وہ سو دفعہ ہاں کو ہلایا ہے ادھر کچھ نہیں تعلی بجانے سے کیا ہوتا ہے تو ظاہران گنتی تو ایک تعلی ہے لیکن یہ نماز نمازی جو ہے نماز کے اندر یہ کام انجام کچھ باتیں سمجھ میں آرہی نہیں آرہی ہے اسی طریقے سے ہاتھ سے کوئی اور بہت سارا کام کرے حرچ نہیں ہے نماز کے اندر تو واقعات بھی ہے حتی نماز کے بعض صورت کے اندر یہ ہے کہ نماز کے حرچ سام اور بچھو کو مار کے نماز کو آگے دعوی دے سکتے ہیں ایک طرف تو وہ ہے کہ یہ سب کچھ کر کے نماز شکل صورت اس کے ختم نہیں ہوتی ہے اور دوسری طرف نماز کے اندر ایک دفعہ اچھلنا اور اپن اس کو کہتے ہیں کہ نماز کی شکل صورت ختم نہیں ہوئی ایک دفعہ اچھلنا کوتنا یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا تعلیب جانا ایک دفعہ نماز کے اندر اچھلنا یا اس کے بعد نماز کے حروب کے ترمیان میں اتنا وقفہ ڈالنا کی نماز پڑھنے والا اتنا وقفہ زیادہ نہیں ڈالتے جس سے نماز کی شکل صورت ختم ہو جائے اور مثالیں آپ خود دے سکتے کوئی بھی ایسا کام جس انسان نماز ہونے سے خارج ہو جائے تو اس سے اس کی نماز کیا ہو جاتی ہے باطل ہو جاتی ہے یہ بھی واضح ہے اس نے کوئی مشکل کام نہیں ہے کی اروا تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے نماز کے اندر کھانا پینا یہ بھی جاری وہ بھی جاری کھانا پینا نماز کے اندر کھانا کھانے سے نماز باطل ہو جاتی ہے نماز کے درمیان میں پیاس لگی ایک پانی پیا نماز باطل ہو جائے کھانا کھانا اور پانی پینا نماز کے لئے مبتل ہے حالہ نہیں کی واجبات میں سے ایک واجب ہے موالات پے در پے ہونا حالان کہ پانی پینے سے موالات ختم نہیں ہوتی موالات ختم نہیں ہوتی ہے لیکن نماز باطل ہے کھانا پینے معمولی بھی ہو تو نماز باطل ہے ایک گون پانی ہو تب بھی نماز باطل ہے موہ کے اندر ایک مٹھائی رکھ دی الہم پڑھتے وقت اس طرح رکھ دیا قلو اللہ پڑھتے وقت اس طرح رکو مز بیش میں مٹھائی وہ پگلتی جا رہی ہے لیکن یہ بھی کھانا پینے میں شامل ہے نماز باطل ہے دسوان ہوگیا نا دسوان دسوان اس لئے تو میں نے کہا کھانا پینے تو کوئی بتائی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیا کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے کھانا پینے سب نماز رمضان نہیں ہے تو نماز شب کے لئے ہے کہ وہ کھاتے پیتے سکتے ہے نماز کے اندر نماز کے اندر کھانا پینے نماز کو مبتل ہے چاہے نماز واجب ہو چاہے نماز مستحب ہو میٹھائی وغیرہ بھی رکھنا صحیح نہیں ہے دوا وغیرہ بھی رکھنا صحیح نہیں ہے معلوم ہے نماز باطل ہے یہ تو گیا کھانا اور پینا اب آتے ہیں گیاروان گیاروان تو پھر وہ بات میں پڑھیں گے ہم ایسا شک وجود میں آ جائے جس سے نماز باطل ہوتی ہے جیسے صبح کے نماز دو رکاتی ہے دو رکاتی نماز میں شک نماز کو باطل کر دیتا ہے یا تین رکاتی نماز ہے مغرب کی عدد رکات میں شک ہو جائے کہ یہ دوسری رکات ہے پہلی رکات ہے تیسری رکات ہے تین رکات نماز اور دو رکات نماز میں عدد رکات میں شک ہو جائے تو مبتل نماز ہے یا اسی طرح سے چار رکات ی نماز میں پہلی اور دوسری میں ظاہر ہے ایسا شک اس کو لاہق ہو جائے ایسا شک کے اندر وہ مبتلہ ہو جائے جس سے نماز باطل ہوتی ہو مثال دو رکات نماز تین رکات نماز کی تیداد رکات میں اگر شک ہو جاتا ہے تو نماز باطل ہے یہ ہو گیا گیاروان باروان باروان میں ہم پڑ چکے ہیں ارکان نماز میں کمی یا زیادت ہی کرنا ارکان نماز نماز کے جو ارکان ہے اس کو یا بلکل انجام نہ دینا یا تو ڈبل انجام دینا چاہے امدن ہو چاہے سہوان ہو چاہے جہلان ہو یہ الگ الگ حکم رکھتا ان کا امدن جان بوجھ کہ تکبیر نہ پڑنا سہوان یعن بولے سے تکبیر نہ پڑنا جہلان یعن پتہ ہی نہیں تھا کہ تکبیر نام کوئی چیز جاہل تھا وہ اور بھی اس صورت میں ہو سکتی ہے ارکان نماز اگر خلل ہو جائے تو یہ باروان ہے مبتلات نماز میں تو تو کرتا ہوں کہ یا تو واجب غیر رکنی کو جان بوجھ کے چھوڑنا واجب غیر رکنی کیا ہے الہم کی تلاوت ہے ذکر سجدہ ہے ذکر رکوع ہے یہ تشہود ہے یہ سب کیا ہے واجب نماز ہے لیکن یہ غیر رکنی ہے اگر ان کو جان بوجھ کے چھوڑے تو نماز باطل غلطی سے چھوڑے جہلن چھوڑے سب نماز باطل سب صورتوں میں نماز باطل تیرہ وان اور آخری مبتلات نماز کے اندر یہ ہوا جناب کی اگر کیا ہو جائے ارکان غیر واجبات غیر رکنی واجبات غیر رکنی واجبات غیر رکنی کیا ہے یعنی وہ نماز کے واجبات جو کی واجب تو ہے لیکن رکن نہیں ہے جیسے سجدہ تو رکن ہے لیکن ذکر رکن نہیں ہے صرف واجب ہے ان کو جو چھوڑ دینا ان کو جان بوجھ چھوڑ دینا یہاں پر ایک ہی صورت ہے جان بوجھ کر امدن جان بوجھ کے اگر اس کو ترق کرے تو اس صورت کے اندر بھی نماز باطل ہے یہ ہے مبتلات نماز کیا ہٹین کو پہلے کو باروان کو میں واجب رکنی بتایا واجب رکنی یعنی نیت ہے تقویت الحرام ہے قیام متصر برقوع ہے خود رقوع ہے دونوں سجدے ہیں یہ جان بوجھ کے کم ہو یا زیادہ سجدہ کم ہونے کا مطلب یہ کہ ایک بھی سجدہ نہیں کیا زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دو تو کم ہے اور ایک بھی کرتا تین کر لیا تو یہ جان بوجھ کہ کے کریں غلطی سے کریں بن uz ys سب صورتوں میں نماز باطل ہے اچھا واجب ہے غیر رگنی کیا ہے سورہ حمد سورہ حمد کی تلاوت چھوڑ دی بھول گئے رکو میں چلا گیا نماز صحیح ہے کہ الحمد تو پڑھ لیا تھا سورہ پڑھنا بھول گئے رکو میں چلے گئے بھول گئے ہے نماز باطل نہیں ہے رکو میں گیا کوئی ذکر بھی نہیں پڑا مو کھولے بغیر کھڑے ہو گئے تو ٹھیک ہے نماز ہو گئے رکو ہو گیا لیکن ذکر رہ گیا کوئی بات نہیں جان بوجھ کے نہیں ہے تو نماز باطل نہیں ہے لیکن جان بوجھ کے ہے نماز باطل اب یہ ہماری شاہیم صاحب مفتلا تو نماز کے آئے ہیں جان بوجھ کے کرے جان بوجھ کے کیسا کرے الحمد سورہ رکو واجب تھا جان بوجھ کے نہیں پڑا تقبیر پڑا کچھ دیر تک وہ کھڑے رہے پھر رکو میں چلا گئے کچھ پڑے بغیر یاد تھا سب کچھ تھا نہیں پڑا نماز باطلیں سورہ حمد کے اندر ایک آیت غلط پڑھا باطلیں نہیں پڑھا جان بوجھ کے چھوڑا باطلیں ہاں وہ اگر شروع سے بھی شامل ہوتے تب بھی الحمد سورہ نہیں پڑھتے اس تو کوئی فران نہیں پڑھتا ہے اگر وہ شروع سے بھی ہوتا تو الحمد سورہ کو وہ سنتا یا خاموش رہتا الحمد سورہ جماعت کے اندر وہ کبھی نہیں پڑھتے ہاں 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 یا تو صحیح کرنا چاہیے اس کے دو طریقے ہیں یا تو نماز کو چھوڑ کے نماز کو زہر کے اللہ وقت میں چھوڑ کے بات میرا کوئی پہلے قرآن سیکھیں یا تو نماز جماعت میں کیا ہو جائیں شریک ہو جائیں یہ دو طریقے ہیں تو کوشش کریں گے کوشش کریں گے جہاں کوشش ختم ہو گئی اس کے بعد ساقیت ہے اس کے بعد اسی غلط طریقے سے پڑھیں گے جی طاقت ختم ہونے کے بعد اس جاسے تو نماز میں نہیں ہونا چاہیے نماز کے بعد ہاں رونا شمار ہے نہیں ہونا چاہیے نماز واجب میں نہیں ہونا چاہیے نہیں رونا چاہیے نماز باطل ہوتی صحیح 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 اختیاری اختیاری اختیار نہیں ہے اس کے بعد طاقت میں نہیں ہے تو پھر تو ساقیت ہے مالو میں طاقت سے باہر ہے تو اللہ طاقت سے زیادہ حکم نہیں دیتا ہے ہاں طاقت نہیں ہے تو پھر کیا پڑھیں بلے جناب یہ ہو گیا نماز اگر اس کے اختیار نہیں ہے تو ہلنے سے نماز باطل ہے لیکن اگر وہ ایسے بیماری ہے ہمیشہ ہلتا رہتا ہے باطل تھوڑی ہو گئی اختیار میں نہیں رہا تو پھر باطل نہیں تمام احکام شریعت اختیار کی صورت میں ہے چلے آپ نے پوچھا تو نور ایک مطلب بتاتا ہوں بالق ہونا آقل ہونا اور قدرت ہونا یہ تین بالق ہونا بالق پر تو کچھ واجب نہیں ہے آقل ہونا باغل پر تو کچھ واجب نہیں ہے قدرت ہونا یعنی توانائی ہونا یہ تین وہ شرائط ہے اس کو فقہ میں کہا جاتا ہے شرائط عامہ یہ شرائط تقلید میں بھی ہے یہی شرائط نماز میں بھی ہے یہی شرائط روزے میں بھی ہے یہ شرائط حج میں بھی ہے یہ شرائط جہاد میں بھی ہے یعنی کوئی بھی فقہ مسئلہ جو ہے ان تین شرائطوں سے خالی نہیں ہے کون سا ایک بالغ ہونا ایک آقل ہونا ایک قدرت ہونا البتہ بعض امراجی کہتے ہیں بالغ ہونا آقل ہونا قدرت ہونا علم ہونا لیکن یہ علم ہر جگہ نہیں ہے کچھ چیزیں علم ہو یا نہ ہو ہم پر واجب ہے اس لئے علم کو بھی ہر جگہ نہیں بڑھا سکتے ہیں لیکن جو یقینی ہے وہ یہ ہے البالغ العقل قادر بالغ ہونا آقل ہونا قادر ہونا یہ شرائط عاملہ ہے اس کے لئے تو پوچھنے کی ذرات ہی نہیں ہے قدرت زاہر ہے کہ قدرت کے مقابلے میں آجز ہے آجز کے احکام وہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں سے قدرت ختم ہوتی ہے مثال اگر وہ شیطان کو پتھر مارنے کے لئے یہ وہ عرش میں نہیں جا سکتا ہے تو ایسا نہیں کہ خیمے سے نہ جائیں خیمے سے جانا پڑے گا جہاں تک جا سکتے ہیں جائیں گے جہاں سے نہیں جا سکتے ہیں وہاں سے کسی کو نہ ہی بنائیں گے یعنی قدرت جہاں تک ہے وہاں تک قدرت چلے گی جہاں سے قدرت ختم ہوئی وہاں سے آجز انسان کے احکام شروع ہو جائیں گے اگر صرف الہم کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں تو الہم کھڑے ہو کے پڑھیں گے پھر سورہ پڑھتے بعد وہ بیٹھ جائیں گے اگر ایک رکعت کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے تو ایک رکعت وہ کھڑے ہو کے پڑھیں گے پھر اس کے بعد دوسری تیسری رکعت اٹھ نہیں سکتا ہے تو باقی احکام بیٹھ کے پڑھیں گے یعنی قدرت جہاں تک ہے وہاں قدرت کے احکام ہیں قدرت جہاں ختم ہو جائے وہاں پہ آجز اور ناتوان افراد کے احکام شروع ہو جائے مالو مالو کسی کوئی بھی شکیات نماز کا مسئلہ ہے کوئی بھی شک محل گزرنے کے بعد بھی اعتبار نہیں ہے وقت گزرنے کے بعد بھی اعتبار نہیں ہے وہ عمل ختم ہونے کے بعد ان شک کا کوئی اعتبار نہیں ہے اعتبار نہیں ہے یعنی وہ شک نہ ہونے کے برابر ہے وہ تو شکیات کے مسائل ہیں شکیات کے مسائل تو ہم نے اب شروع نہیں کیا کیا کرے تو ہاں بہرحال نام حرام اگر نہیں سنگا ہے اور وہ نماز بھی ایسے نماز ہے جو بلون آبا سے پڑھنے چاہیے نام حرام نہیں سن رہا ہے تو صحیح عمل ہے لیکن نہیں نہیں وہ نہیں نام حرام اگر وہ سن رہا ہے تو نہیں پڑھ سکتے ہو یا زہرین کی نماز کو میں بھول جاتے ہیں کہ اگر زور زور سے سب کو سنا دیں تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کیا ہوتا ہے تو اس کو کیا کرے ہیں معلوم ہے جتنا الفاظ جب تک آدھا نہ ہو وہ الفاظ نہیں ہے لحظ کا منلہ بھی اسے کو کہتے ہیں جو لحظ زبان سے گلے سے آدھا ہوا ہو اگر جو ہے وہ الفاظ صحیح سے آدھا نہیں ہوتا ہے تو نہ پڑھنے کے برابر ہے نماز باطل ہے صحیح کرنا ضروری ایسا پڑھتا ہے کہ آگر نماز کا واقت موجود ہے تو قضا نہیں ہے تو قضا ہونے تک جو ہے اس کو سکھنا چاہیے پھر جا کر نماز پڑھنی چاہیے عربتہ نماز جب آخری اوقات میں داخل ہو جائے تو جیسا پڑھ سکتا ہے ایسا ہی پڑھیں گے اچھا نماز کے اندر چند چیزیں مقروح یہ ہے ایک مقروح تو یہ ہے کہ دائیں بائیں نظروں کو گماؤں کے ادھر ادھر نظارہ کرتے ہوئے ہاں دیکھتے ہوئے نماز پڑھنا مقروح ہے یعنی مبتلات مکمل اللہ کو احسان ختم ہوگی آپ کیسا ختم ہوگی اللہ جان کے پڑھ کے ختم ہوگی آپ پھاڑ کے ختم ہوگی اللہ جان کے مبتلات نماز ختم مقروح ہے تو نماز نمبر ایک چہرہ جو ہے معمولی قبلہ سے آگے پیشے جیسے پہلے بتایا تھا چہرہ جو ہے قبلہ سے معمولی دائیں بائیں کرنا مقروح ہے نمبر دو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا یہ تو عملہ کا ہے پہلے پہلے سر جو ہے چہرہ سے تھوڑا یوں چہرہ جو ہے قبلہ سے یوں تھوڑا تھوڑا مورنا مورنا ادھر ادھر مقروح ہے مقروح کا ملک سواب کم ہوتا ہے چہرے کو دائیں بائیں کرنا زیادہ نہیں کمی تھوڑا سا مقروح ہے آنکھیں بند کرنا مقروح ہے پہلے چہرے کی بات تھی ابھی آنکھ کی بات ہے آنکھ جو ہے دائیں بائیں گمانا چہرہ نہیں گمانا آنکھوں کو ٹھک ٹھک گمانا آتا ہے تو یہ تو مقروح ہے مقروح ہے مقروح سواب کم ہوتا ہے سب مقروح ہے بس ایک دفل ہم دیا مولک مقروح ہے آنکھیں بند کرنا نماز کے اندر مقروح ہے اور اسی طریقے سے نماز کے اندر دائیں بائیں آنکھوں سے دیکھنا پہلے چہرہ یوں گمانا ابھی آنکھیں گمانا مکروہ ہے اسی طریقے سے تصویر ایک تو ہوتا ہے تصویر کے دانے کو لیتے ہیں قل ہو اللہ کے گدی کے لئے ایک خواہ خواہ تصویر گمانا ڈاڑی سے کھیلنا اپنے انگولی سے کھیلنا انگوٹھی سے کھیلنا یعنی کسی چیز سے کھیلنا کھیلنا سمجھتے ہیں نا ایسا ایسا بازی کرنا کھیلنا اچھا اسی طریقے سے چوتہ یا پانچوان جو انگولیاں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے اس طریقے سے جو سستی نکالنے کے لئے انگولیاں جو ایک دوسرے کے اندر داخل کرتے ہیں یہ مکروہ ہے نماز باطل نہیں ہے نماز باطل نہیں ہے مکروہ ہے اسی طریقے سے تھوکنا تھوکنا تھوک جو ہے پھینگنا مکروہ ہے اور کیا ہے کسی تحریر کو پڑھنا نماز کے اندر کسی بھی تحریر کو چاہے قرآن ہو اس کو پڑھنا مکروہ ہے لیکن نماز مستحب کے اندر جو ہے مکروہ نہیں ہے اگر کوئی سورہیات نہیں ہے تو ہم دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں کسی بھی تحریر کو پڑھنا چاہے قرآن ہو قرآن کی آیت سامنے لکھی ہوئی ہو یا کوئی اور عبارہ لکھی ہوئی ہو یا انگوشتری پر کوئی تحریر ہو اس کو دیکھنا مکروہ ہے مستحب نماز میں دیکھ کے پڑھنا اشکال نہیں ہے واجب نماز میں دیکھ کے پڑھنا خود نماز میں اشکال پیدا کرتا ہے خوب اچھا وہ عجب نماز میں احتیاط نہیں پڑھنا چاہے وہ مشتعب کا مختلف ہم بھی مسئلہ ہے اچھا کسی کی بات سننے کے لئے الہم کو روک دینا سورہ کو الہم کو روک کے آرام سے دیکھ سن رہے کیوں کیا بولے مکروہ ایسا کرنا نماز پڑھتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں وہ سب نماز کے اندر سن رہا ہے شیخ نصر الدین کی طرح وہ نماز پڑھا ہے کسی نہاں کے کہہ دیا ملہ نصر الدین محلانہ بھی ہے یہ یہ بھی ہے یہ نمازی بھی ہے آجی بھی ہے وہ نماز توڑھ کے کہتے ہیں میں میرا روزہ بھی ہے کہتے ہیں اس کا بات سن رہا تھا اب اس کا پتہ نہیں تھا کہ روزہ بھی ہے تو نماز توڑھ کے بولتے ہیں میرا روزہ بھی ہے خوب باتیں سننے کے لئے جو ہے الہم سورے کو کارڈ کے انتظار نے بیٹھنا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے مکروہ ہے کوئی بھی ایسا کام جس سے انسان کے خضور خشو میں کمی ہو کوئی بھی ایسا کام نماز کے اندر مطلقاً مکروہ ہے اچھا آگے اچھا انسان جو ہے مثال کے طور پر باتروم جانے کی بہت زیادہ شدت سے ضرورت ہے یہ حضور کرنے میں سستی کر رہا جاکا نماز پڑھا جلیو سے نماز پڑھوں پھر واشروم جاؤں مکروہ ہے مکروہ ہے رفعہ حاجت کے لیے جائے بغیر دارے جائے کے نماز پڑھنا اچھا ہے اسی طریقے سے بہت زیادہ نید آ رہی ہے نماز پڑھنا مکروہ ہے اسی طریقے سے ایسا جورا پہنا جس کی وجہ سے پاؤں کے اندر بہت زیادہ فشار ہے پاؤں کو بہت زیادہ دبا رہا ہے توجہ ہٹا رہا ہے ایسا جورا پہن کے نماز پڑھنا مکروہ ہے کوئی بھی تحریر کوئی بھی تحریر سامنے رکھنا مکروہ ہے اس کو پر کر کر رکھ دیں یا سجدگاہ پہ لکھا ہوتا ہے اس کو انٹا کر کر رکھ دیں صحیح صحیح اس کو دیکھ کر پڑھ سکتے مانو نہیں مکروہ نہیں مکروہ کا معنی تو سمجھ میں آئے نا کہ اگر سو سواب ہے تو سو نہیں ملتا ہے نہ بے ملتا ہے پچان ہوئی ملتا ہے یوں مالب ہے مگروہ کا مالب بلکل مائنس نہیں ہے سامنے کوئی آدمی سویا ہوا ہے اس کی تبرک کر کے نماز مکروہ ہے دروازہ کھلا ہوا ہے مکروہ ہے سامنے جو ہے کھڑکی کھلی ہوئی ہے مکروہ ہے سامنے سو لوگ چل رہے ہیں مکروہ ہے جانوار وغیرہ کی تصویریں یا انسانوں کی تصویر لگی ہوئی ہو مگروہ ہے سامنے ہو تو زیادہ مگروہ ہے کمرے میں ہے تو کم مگروہ ہے کوئی بھی جاندار کپڑے پر ہو شٹ پر ہو کمرے میں ہو مگروہ ہے یہ سب کس بہت زیادہ ہے مگروہ ہے تو اتنے زیادہ ہے سیاہ پہن کے ایام آزا کے علاوہ سیاہ لباس پہن کے نماز پڑھنا مگروہ ہے امامہ مگروہ نہیں ہے ابا مگروہ نہیں ہے ایک عام لباس جو لباس ہے وہ جہے مگروہ ہے جی آئیام آزا میں ہرش نہیں ہے بتایا تھا یہ اس میں آتا ہے ہر وہ چیز جو انسان کے خضور خشو کے لیے خلال کرنے والی ہو سب کسم مگروہ ہے چھوڑے آپ حرام چیزوں کو بتاتے ہیں تاکہ شکیات رہ جائے اکرے درست کے اندر کیونکہ ہمارا پر ٹیم باقی نہیں رہا واجب نماز توڑنا حرام یہ تو سب کو پتا ہے لا تبتلو عامالکم واجب نماز کسی عذر کے بغیر واجب نماز کو ازروع اختیار توڑنا باطل کرنا حرام ہے بنا ہے واجب نماز توڑنا یہ بھی مشکل دیا کیا یہ مبتلا تو نماز تو کب سے خضام ہو مگروہ تو نماز یہ ہے نماز یہ ہے کن مقامات پر نماز کو توڑنا جائز ہے یہ ہمارا مسئلہ ہے تیسرا اور آخری مسئلہ کن موارد میں کس جگہ نماز واجب کو توڑنا مستحب نماز تو جب بھی آپ چاہے توڑ سکتے نماز واجب جو واجب نماز ہے اس کو کن مقامات پر نماز توڑنا جائز ہے جواب ازروع اختیار کوئی مجبوری نہ ہو تو نماز توڑنا حرام ہے نماز توڑنا حرام ہے لیکن اگر مال کی حفاظت کے لئے کوئی چور آپ کا مال چین کے لے جا رہا ہے وہاں سے اٹھا کے لے جا رہا ہے کوئی جوتا اٹھا کے لے جا رہا ہے وہاں سے یا جو ہے نماز کے اندر جو ہے وہ کیا ہے کوئی مالی نقصان ہونے والا ہے یا بدن کا کوئی نقصان ہونے والا ہے یعنی حبز مال اور حبز جان کے لئے نماز واجب توڑنے میں کوئی حرچ نہیں ہے دوبارہ تقرار کرتا ہوں اگر کسی کی جان کو خطرہ ہو خود کی جان کو خطرہ ہے پسکل وہاں سے شیر حملہ کر رہا ہے پتہ چلا وہاں سے سیلاپ کا پانی آ رہا ہے پتہ چلا وہاں سے خطلناک آندھی آ رہی ہے پتہ چلا یہ دیوار گر رہی ہے تو اس میں تو اس کی جان یا تو جان جانے کا خطرہ ہے یا جسمانی نقصان کا خطرہ ہے یہاں نماز پڑھنا نماز کو توڑنا ضروری ہے یہ نماز پڑھنا واجب ہے یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا وہ نماز پڑھ رہا تھا نماز پڑھ رہا تھا خدا نہ کرے وہاں سے کسی جانوار نے حملہ کر دیا سام نے حملہ کر لیا شیر نے حملہ کر لیا ایک مثال یا نماز پڑھ رہا تھا پتہ چلا وہاں سے پانی آ رہا ہے سیلاپ آ رہا ہے ظاہر ہے نماز کو توڑنا واجب واجب نماز کو توڑنا ضروری ہے یا جو ہے کیا نام ہے دیوار گر رہی ہے پتا چلا یہ دیوار گر رہی یا تو پتا چلا کہ گھر کے اندر یا کسی جگہ پر آگ لگی ہے جس سے اس کے مال یا اس کی جان کے لیے اگر خطرہ لاحق ہو جائے تو نماز کو توڑنا ضروری ہے نماز توڑنا ضروری ہے یا کسی اور کی جان کو خطرہ ہے اپنی جان کو خطرہ ہے یا کسی اور ایسے انسان کی جان کو خطرہ ہے جس کی جان محترام ہو تو نماز واجب کو توڑنا ضروری ہے ہاں ہاں وہ بھی اشکال نہیں یہ بتاتا ہے صرف ایک صورت میں ہے کہ معاملی معاملی چیزوں کے لیے نماز توڑنا مکروح ہے وہ بھی حرام نہیں ہے اس کے لیے بھی اس کے لیے بھی کسی اور کی مال جان کے حفاظت کے لیے بھی اپنے مال اور اپنے جان کے حفاظت کے لیے بھی نماز توڑنا ضروری ہے اور معاملی ایک سوئی کے لیے بھی نماز توڑنا جائز ہے لیکن مکروح ہے یعنی ایک ایسی معاملی چیز کو بچانے کے لیے نماز توڑ دے جس کی کوئی حیثیت نہیں ایک سوئی ہے ایک ماچز کا ڈبا ہے ایک روپیا ہے پانچ روپیا ہے نماز توڑنا واجب نہیں ہے لیکن اگر نماز توڑتا ہے تو مکروح ہے پھر بھی نماز توڑنا جائز ہے خلاصا یہ ہے پہلا پہلا بولوں یا پہلا یا دوسرا دونوں مال کی حفاظت کے لیے جان کی حفاظت کے لیے چاہے وہ جان اپنی ہو یا کسی اور کی جان ہو ہلاکت سے بچانے کے لیے یا زراد سے بچانے کے لیے یہ دونوں ہیں یا ان جگہوں پہ جائز ہے ان جگہوں پہ جائز ہے عام حالتوں کے اندر حرام ہے یہ ایک جگہ نماز کو توڑنا جو ہے ابھی اور ایک جگہ جائز ہے مکروح ہے لیکن پھر بھی حرام نہیں ہے نماز توڑنا ہو بدون واجہ توڑنا حرام ہے بدون واجہ خامخہ واجہ نماز پڑھنے کے لیے خامخہ توڑ گیا نماز کو ایسا کرنا حرام ہے مزدہ میں نماز میں جائز ہے یہ ہے دو حب و تین جتنا بنانا چاہے آپ بنا دے چونکہ اس کے اندر قید صورتیں آ گئی اپنی جان یا کسی بھی محترم انسان کی جان ہلاکت سے بچانا یا ضرار سے بچانا اپنا مال یا کسی ایسے شاس کا مال جو ضائع ہونے کا خطرہ ہو چاہے وہ زیادہ ہو چاہے کم ہو اس میں کئی صورتیں بنتی ہیں جو سب ملا کے آپ ایک صورت بنا دیں دوسرا دوسری صورت اگر کوئی شخص مقروض ہے اگر کوئی شخص مقروض ہے اس نے نماز شروع کی ہے اس نے اپنے قرضے کو مطالبہ کیا اپنا قرضہ مطالبہ کیا کہا فوراں چونکہ قرضہ آدھا کرنا واجب فوری ہے نا واجب فوری ہے نماز وہ تو ایک بجے بھی پڑھ سکتے ہیں دو بجے چار بجے چھ بجے سات بجے ساڑھے سات بجے وہ تو اس کے لئے تو ٹائم ہے لیکن وہ واجب فوری نہیں ہے اس کے لئے پاس نماز کے لئے ٹائم بہت ہوتا ہے لیکن اگر یعنی جس کا قرضہ ہمارے پر موجود ہے اگر وہ مقروض سے اپنا قرض کا مطالبہ کرے اگر اس کی جیب میں ہے نماز توڑے بغیر دے سکتا ہے تو وہ نکال کے دے دیں گے نماز کیوں توڑیں گے لیکن اگر پیسے بینگ میں ہے گھر میں ہے یا کسی اور جگہ ہے جس کی وجہ سے نماز کے اندر عدا کرنا ممکن نہیں ہے اس شخص پر بھی ضروری ہے کہ نماز کو توڑے حماز کو توڑے واجب نماز ہے مصطب نہیں واجب نماز کو توڑ دے مقروض کا قرضہ پہلے عدا کرے پھر واپس آنے کے بعد خدا کا قرضہ جو کی نماز لے اس کو عدا کرے خدا کا قرضہ آسان ہے لوگوں کا قرضہ مشکل ہے قرضہ مشکل کام ہے اگر احساس بیدار ہو تو اگر احساس بیدار نہیں ہے تو اللہ حفیق مجھے یاد ہے کہ جب ہم عراق سفار میں تھے سن کے ایک بہت بڑے آدمی تھے اچھے آدمی تھے تو میں نے مثلا مسائل بیان کرتے کرتے باتوں باتوں میں کہہ دیا کہ صدقہ سے زیادہ قرضے کا سواب زیادہ ہے اچھا مثلا ایک آدمی ایک لاکھ قرضہ دیتا ہے کسی کو تو کتابوں میں آیا ہے کہ اس کا سواب صدقہ سے زیادہ ہے ایک لاکھ صدقہ دینے سے ایک لاکھ قرضہ دینے کا سواب زیادہ ہے وجہ وجہ یہ ہے کہ صدقہ مستحق کو بھی ملتا ہے غیر مستحق کو بھی ملتا ہے صحیح آدمی کو بھی ملتا ہے صدقہ غیر مستحق ہوئی ملتا ہے کسی کے حد میں جا سکتا ہے لیکن قرضہ ضرورتمن کے علاوہ کوئی نہیں لیتا ضرورتمن ہے تو قرضہ لیتا ہے نہیں تو قرضہ کیوں لیتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ صدقہ ایک انسان کی مجبوری ختم کرتا ہے قرضہ اس کو ایک لاکھ روپیہ دے دیا ضرورت ختم ہو گئی واپس آیا پھر دوسرے کو دے دیا پھر تیسرے کو دے دیا صدقہ ایک کی مجبوری ختم کرتا ہے قرضہ نہ جانے کتنے لوگوں کی مجبوری ختم کرتا ہے اسی طریقے سے ایک لاکھ روپیہ روزانہ تو کوئی صدقہ نہیں دے سکتا ہے اگر کسی کو کوئی قرضہ دیتا ہے ایک لاکھ تو روزانہ ایک لاکھ صدقہ دینے کا سواب ہے وہاں قضاء ایک گھنٹے کے لیکچر دیا لیکچر ختم ہونے کے بعد اس کو پتہ نہیں کیسا تجربہ تھا اس نے بولا توبہ 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 قرضہ تو دینا ہی نہیں چاہیے بولا کسی کو قرضہ تو زندگی میں دینا ہی نہیں چاہیے تو میں نے کہا کیوں واپس نہیں ملتا گیا تو واپس تو چھوڑ دو وہ تو نہیں ملتا ہے پھر کیا مسئلہ ہے کہا کسی کو قرضہ دے دیا بعد میں اگر غلطی سے اس سے مانگا تو پیسہ تو گیا دوستی بھی گئی پھر دوستی بھی چلے جاتے ہیں وہ دوست بھی چلا گیا پیسہ بھی چلا گیا اسے قرضہ تو دینا ہی نہیں چاہیے یہ کس کی وجہ سے ہے اس کی وجہ سے ہے چونکہ انسان کا احساس جو ہے وہ بیدار نہیں ہے قرضے کو امانت نہیں سمجھتا ہے جبکہ جس کا احساس زندہ ہے بہت بڑے پہلوان کا جملہ ہے کہ میں جنگ کے اندر بڑے بڑے ہتیار کو پہاڑوں سے وہاں سے وہاں منتقل گیا وہاں سے وہاں منتقل گیا اتنا گران نظر نہیں آیا جتنا قرض جو ہے گران نظر آیا وہ احساس ذمہ داری ہوتا ہے احساس اگر زندہ ہے تو بڑے بڑے اسلحہ کو پہاڑ پر پہنچانا اس کے لئے آسان ہے وہ وزن آسان ہے قرض کا جو ہے وزن بہت زیادہ ہے دیکھو کتنا قرض کا جو ہے اہم مسئلہ ہے اب بتائیں گے واجب نماز توڑ کے واجب نماز توڑ کے قرضے کو ادا کرنا چاہیے پھر واپس آکے نماز واجب کو ادا کرنا چاہیے توڑ کے ہاں شروع نہیں کی ہے تو الگ مسئلہ ہے شروع کر کے دوسری تقاعت میں یا آخری تقاعت میں اگر وہ طلبکار جو ہے قرضے کا مطالبہ کرے وقت نماز کا وقت موجود ہے تو یا وہی بھی جیب سے نکال کے دے سکتا ہے تو وہ دے دیں نہیں تو پھر صورت میں جو ہے وہ گھر جا کے وہ کرنا چاہیے یہ ہے دوسری صورت جہاں پہ نماز واجب کو توڑنا چاہیے تیسرا نماز کی دوسری تقاعت میں پتا چلا مسجد نجیس ہو گئی ہے مسجد پھر تقراہ کرتا ہوں مسجد کو پاک کرنا واجب فوری ہے نماز واجب فوری نہیں ہے واجب فوری نہیں ہے واجب مؤسسہ ہے بہت ٹائم ہے واجب کے لیے نماز کے لیے اگر نماز کا وقت تنگ نہیں ہے تو نماز واجب جو شروع ہو چکی ہے اسے پہلے ہم توڑیں گے اور مسجد کو پہلے لے جا کے پاک کریں گے مسجد کو پاک کریں گے اس کے بعد ہم نماز کو دوبارہ شروع کریں گے پھر تقرار کرتا ہوں یہ کی صورت میں ہے اگر نماز ہی کے اندر مسجد پاک کرنا ممکن نہ ہو اور دوسرا نماز کا وقت تنگ نہ ہو یہ دو شرط ہیں نماز کے درمیان یہ تو بہتر واضح ہے اگر نماز سے نجاست اتنی کم ہے فرص کھلو مسجد جو ہے وہ ہے کچھی ہے پھرش جو ہے کچھی ہے وہاں نجاست مٹی اٹھا تو باہر پھینگی پاک ہو جاتی یا پتا چلا ہے ایک جانماز نجی سے جانماز کو بند کر کے نماز کے اندر کھڑکی سے باہر پھینگ دیا تو اس طرح کہ کوئی نماز کو توڑے بغیر مسجد کی تطہیر اگر ممکن ہے تو الحمدللہ نماز نہیں توڑیں گے لیکن اگر نماز توڑے بغیر مسجد کو پاک کرنا ممکن نہیں ہے اور نماز کا وقت بھی تنگ نہیں ہے تو اس صورت میں واجب نماز کو پہلے توڑیں گے واجب نماز کو پہلے توڑیں گے مسجد کو پہلے پاک کریں گے اس کے بعد دوبارہ آکے ہم نماز پڑھیں گے اچھا اور ایک مسئلہ اور ایک مسئلہ اگر کوئی شخص نماز واجب کو شروع کرے رکو میں جانے سے پہلے یاد آ جائے کہ اذان و اقامہ نہیں دی ہے میں نے اذان نہیں دی ہے اقامہ نہیں پڑا ہے اذان و اقامہ وہ بھول گئے ہیں یہ بھی سمجھ میں نے آیا اذان و اقامہ جانبوج کے نہیں پڑا ہے تو پھر نماز نہیں توڑ سکتے غلطی سے بھول کے اذان و اقامہ جو نے اذان نہیں دی ہے نماز کے لئے اگر رکو میں جانے سے قبل واجب نماز پہلی رکعاتی ہے یقین اگر اسے یاد آجائے یاد آنے کبالہ پہلے بھول گئے تھے یاد آجائے کہ جناب علی میں نے ازان و اقامہ نہیں پڑی ہے کس کے لئے نماز واجب کے لئے تو اگر بھول کے ایسا ہوا ہے تو ازان و اقامہ دینے کی خاطر واجب نماز توڑیں گے پہلے شاہد یہ ہے کہ ازان و اقامہ بھول کے اس نے چھوڑ دیا ہو دوسرے شاہد یہ ہے کہ پہلی رکعات کے رکوع سے پہلے رکوع کے بعد یہ آتا ہے تو نہیں پہلی رکعات کے رکوع سے پہلے اگر یاد آجائے پہلے بھول گئے تھے ازان و اقامہ اس نے نہیں پڑی ہے تو ازان و اقامہ کے ثواب کو درک کرنے کے لئے جائز بلکہ مستحب ہے یعنی ثواب ہے مستحب ہے کہ واجب نماز کو توڑے واجب نماز کو توڑ دیں اور ازان و اقامہ دے کر نماز شروع کریں ازان و اقامہ واجب نہیں مستحب ہے تو تو بات میں آتا ہوتا ختم پھر اس کے بعد کوئی بھی واپس نہیں آئیں گے چلے یہاں نہیں دیا ہے لیکن بعد میں جماعت کی بحث میں ہے کہ اگر ایک آدمی نماز واجب ادا کر رہا تھا اچانک قدقامت الصلاح کے کر نماز جماعت کھڑی ہو جائے نماز جماعت کھڑی ہو جائے اسے پتا ہے کہ اگر میں اپنی نماز کو جاری رکھوں تو میری نماز سے پہلے امام اتنا سپیٹ سے پڑھتا ہے اس کی نماز مجھ سے پہلے ختم ہو جائے گی اچھا تو پھر نماز جماعت کو ترق کرنے کے خاطر واجب نماز کو توڑ کر نماز جماعت میں شریک ہونا نماز جماعت نماز واجب کو توڑنا جائز ہے چونکہ ہمارا موضوع یہ چلا تھا کہ نماز واجب کو کہاں کہاں توڑنا جائز ہے تو نماز جماعت کے لئے نماز جماعت کے اندر شرط یہ ہے کہ اسے پتا ہے کہ اگر میں اس نماز کو ختم کروں تو نماز جماعت مجھے نہیں ملے گی کتنے ہو گئے پانچ ہو گیا پانچ ہو گیا اوپر بھی ادھر پانچ ہو گیا ادھر چھے ہو گیا ہے گڑی میں چھے ہو گیا ہے تو پھر یہاں پانچ ہو گیا وہاں پہ چھے ہو گیا تو ان چند مقامات پر نماز کو توڑنا واجب ہے مال کی حفاظت کے لئے جان کی حفاظت کے لئے قرضہ آدھا کرنے کے لئے مسجد کو پاک کرنے کے لئے نماز کو توڑنا واجب ہے تو اگر نہیں توڑا اس نے نماز نہیں توڑی تو گناہ ہوا ہے لیکن نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو آخر میں جو بتا دیا ازان و اقامہ اور جماعت تو اسے بھی توڑنا مستحب توان تو کیا کہا سمجھ میں آیا جہاں توڑنا واجب ہے وہاں اگر نماز نہیں توڑتا ہے تو وہ گناہ ہوا ہے صرف گناہ ہوا ہے مسجد کو نشست ہونے تو میں نماز پڑھوں گا آچھا ٹھیک بھی کوئی بار گناہ ہو گیا لیکن نماز صحیح ہے ادھر سے وہ پیسہ دے دو کہ اگر چیختا رہا یہ اور بھی وہ لازوالین کو پھینجتا گیا کوئی بات نہیں نماز جو ہے آپ کی صحیح ہے گناہ ہو گیا ہے جراب علیہ گناہ ہو گیا ہے لیکن ازان و اقامہ اور جماعت کے لئے تو ایسے مقروح ہیں لیکن نماز جماعت کے لئے بہتر یہ ہے کہ اگر کسی واجب کو اگر توڑنا چاہے تو بہتر یہ ہے کہ پہلے واجب نماز کی نیت کو تبدیل کر کے مستحب کی طرف لے جاؤ یہ آخری مسئلہ واجب نماز کو یعنی نیت تبدیل کر کے پہلے واجب کو مستحب بنا دو اس کے بعد مستحب نماز تو ویسے بھی توڑنا جائز ہے اس لئے آپ نماز جو ہے وہ توڑ سکتے ہیں واضح ہوا نہیں ہوا وصل اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ یہ توزل مسائل سب سے بہترین ہیں توزل مسائل مفصل مفصل کسی کتاب کے اندر جو ہے وہ تحریم میں ہے صحیح ہے تو مفصل تحریم جو ہے وہ تو عربی میں ہے زیادہ تو مصباح و شریعہ ہے کیا کہتا ہوں کتاب شرائع ہے کتاب لومعہ ہے یہ وغیرہ ہے یہ سب کا سب جو ہے وہ نہیں لوم کا ترجمہ نہیں ہے تو بہت سے سارے کتابوں کے اندر موجود ہے خوب سر آپ نے چاہتا ہمبروں کے نام مدد ہے جو عرب کے بڑھ تھا موسیقی ہو گئے تھے چوتھے ہوتھوں نہیں ہے کیا حضرت اہوت ہاں بتا تو دیا تھا شاید ہوتھے کے در ہوتھ ہے حضرت اہوت علیہ السلام حضرت اہوت علیہ السلام ہاں بولے بولے بولیے تو پندرہ سال سے پہلے لڑکی بھی بالک ہو سکتا ہے لڑکا ہے تو دس سال بارہ سال میں بھی بالک ہو سکتا ہے جی موسیقی نشانیہ دیکھتا ہے آج ہے نشانیہ گئے عمر کا عمر تو آخر میں ہے پہلے یہ پھر یہ پھر کچھ بھی نہ ہو تو عمر وہ تو باقی نہ ہو تو سب کچھ واجب ہو جائے گا اگر وہ نشانیاں ظاہر ہوتی دو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں تو وہ دس سال میں لڑکا بالک ہو گیا اگر وہ نشانیاں پندرہ سال تک نشانیاں ظاہر نہیں ہوئی تو وہ آخری چانس ہے پھر تو پندرہ سال مکمل ہو کے سولہ سال میں داخل ہو جائے اگر لڑکی ہے تو نو سال مکمل ہو کے دس سال میں داخل ہوگی اگر کچھ نہ ہو تو صحیح ہے کیا کرنا ہے کہ نمازہ کا قضا ہو رہی ہے اس میں کوئی استثناء نہیں ہے اس کے اندر کوئی استثناء نہیں ہے لیکن اگر نماز قضا ہو رہی ہے تو واجب فوری ہے وہ نماز آدھا کریں گے نماز جو ہے وہ اس کو آدھا کریں گے نماز آدھا کریں گے وہ بھی واجب فوری یہ بھی واجب فوری تو اہمیت نماز کو حاصل ہے اب اصل میں پہلے کیا ہو رہا تھا نماز وقت وصی ہے اور نماز کا وقت وصی ہے اور قرض کا فوری ہے اس لئے وہ پیچھے نماز پیچھے چلے جا رہی تھی لیکن ابھی اس صورت کے اندر کے نماز کا وقت تنگ ہے تو وہ بھی فوری ہے یہ بھی فوری ہے اور نماز کی اہمیت زیادہ ہے نماز پہلے پڑھیں گے مسجد پاک کرنے میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ نماز وہ پہلے پڑھیں گے پھر مسجد جو ہے وہ پاک کریں گے دلست ہے پتہ ہی نہیں چلے کہ ہم کونسی نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھنے میں بھی بھولے گے نماز پڑھنے میں کونسی مثال نماز و زہر و آسر کے اندر آپ کو شک ہوا کہ ہم نے کس کی نیت کی دیوں تو پھر آپ زہر کی ہے تو زہر کی نیت کریں گے مالکہ آسر کی بھی ہے تو زہر کی طرف چلے جائیں گے ترتیب کا خیال لکھیں گے ترتیب کا خیال لکھیں گے مالکہ آسر کلو کہ میں نماز پڑھا ہوں مجھے پتہ نہیں کہ میں نے زہر کی نیت کی ہے آسر کی نیت کی ہے الحمدللہ زہر کی نیت کی ہے تو الحمدللہ اگر آسر کی نیت کی ہے تب بھی مجھے زہر کی طرف وہ ایسا ہی جانا ہی جانا ہے درست ہے اگر یہ شک کب ہوتا ہے پہلے یہ بھی ہے اگر تقبیر پڑھنے کے بعد اگر یہ شک کوئی یقیناً اس کے بعد ہے تو پھر وہ محل گزر گیا ہے اس شک کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے یہ شک نہ ہونے کے برابر ہے درست ہے جی آہ جی آہ اسی کو سمجھیں گے اس شک کرنا ہونے کے برابر ہے خوب ویسا تو یہ مسئلہ مسائل چیزوں کا ہمارا ہب چینل پہ آتا ہے شہدہ آپ نے کبھی دیکھا ہو اچھا تو ادا قضا کا جو ہے اس میں کہتا ہے اتوار کے دن بھی آتے ہیں آج جو ہے آئے گا آج کا جو ٹی وی ہے نیوز ون پہ آج تو نیوز ون نیوز ون کے رات کو گیانہ بج کے پانچ منٹ پر آج رات کو اور کل جو ہے چار بج کے پانچ منٹ پر یعنی کل جو ہے دن میں یہ تو نیوز ون پہ لیکن البتہ آج کا موضوع تو یہ نہیں ہے آج کا موضوع تو شادی کے بارے میں ہے ملت وہ یہ آج کو پتہ نہیں کہا آتا ہے نیوز ون تو ہے ابھی ٹیلپون آئے تھا نیوز ون میں آئے حق ٹی وی پہ تو سات بجے سات بجے سے سات بجے سے آٹھ بجے تک ہمیشہ اور گیارہ بجے سے بارہ بجے تک ہمیشہ کوئی شیعہ کوئی علماء آتے ہیں عطوار کے دن لائف آتے ہیں اس میں مسئلہ مسائل جو ہے آپ ٹیلپون پہ بھی معلومات کر سکتی ہے رات کو نا یہ تو آج ہے آج جو ہے گیارہ بج کے پانچ میں رات میں نیوز ون نیوز ون تو پتہ ہے نا نیوز ون وہ تو شادی کے بارے میں اس میں تو مسئلہ مسائل نہیں آگا جاتا دلو سے اور لیکن وہ حق چینل پہ جو ہے وہ لائف جو ہے عطوار کو ہے یعنی کل اس کا ٹیمنگ تو ابھی میں پتہ نہیں میں دو عطوار سے نہیں کیا ہوں مجھے نہیں ابھی ٹیم بدلنی کیا ہو تو پہلے تو نو بجے ہے شاید چار بجے بھی ہے ایک نو بجے بھی وہی ریپیٹ ہوتا ہے غالبان نہیں رات کونی دن میں یہ ٹیم شاید بدلنی کیا ہو ایسا سات سے آٹھ تک تو یقین ہی وہ تو کوئی نبوئی آئیں گے سات سے آٹھ تک یہ تو کمفام ہے درست ہے جمرات کو جو ہے جو میرا آتا ہے جمرات کو دعا کمیل کی شرہ آتی ہے دعا کمیل کی شرہ وہ جمرات کو سات بجے اور جمعہ کو یارہ بجے وہ تو کمفام ہے لیکن جو باقی مسئلہ مسائل کا ہے اتوار کے دن اگر میں اشتیوانی کر رہا ہوں تو صبح نو بجے ایک ہے اور شام کو دو بجے کے بعد بھی وہ آتا ہے وہ لائف ہے اس میں آپ سوالات کر ہاں کول کر کے وہ معلومات کراچی سامتا ہے کول کم آتی ہے لاہور اور حرس سے پنجاب سے زیادہ آتی شاید وہاں زیادہ سنے جاتے ہیں ہر چینل شاید ہر جگہ دیتے بھی نہیں آئے